جہاں تک تعلق ہے کسی بھی نبی کی زندگی کا یا موت کا اس حوالے سے اصولی طور پر تو بحث یا ثبوت جب ایک لاکھ چوبیس ہزار یا جتنے بھی انبیاء آئے سب آئے اور وفات پا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی من جملہ ان انبیاء کے ہیں سوائے اس کے کہ سراحت کے ساتھ ان کے بارے میں یہ ہمیں ذکر ملے اور اس سراحت میں ذرا بات آپ نوٹ فرمائیے گا کہ جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمیں قرآن سے یہ سراحت ملے کہ جسم سمیر زندہ آسمان پر وہ چلے ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بھی ہمیں مل جائے اول تو تینوں ملے پھر وہ محکم بات بنتی ورنہ تو وہ متشابہ ہو جائے اور جیسے وہ لکھا تھا اس کتاب عقائد والی میں کہ متشابہ کے پیچھے جو پڑھتا ہے وہ کون ہوتا ہے تو متشابہ آیات کی وجہ ہے واضح ثبوت اس بات کا ملنا چاہیے کہ زندہ جسم سمیر زندہ آسمان پر چلے گا تو بات ہے اور یہ تو ہوئی محکم بات یہ بات بھی محکم ہے کہ تمام انبیاء وفات پا گئے اب رہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو قیاس کرتے ہوئے باقی تمام انبیاء پر ان کو بھی جیسا میں نے ارز کیا وفات ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ واضح دلائل قرآن اس بات کے موجود ہیں نہ صرف یہ کہ ان کی حیات کے دلائل نہیں ہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر اور قرآن شریف میں جتنی آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر ہیں اتنی کسی نبی پر نہیں پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچھتر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول مسیح ابن مریم نہیں مگر ایک رسول قد خلق من قبلہ الرسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے و امہ صدیقہ اور اس کی ماں صدیقہ ہے کانا یا کلا نتام دونوں کھانا کھاتے تھے اب اس آیت کے اندر جو رد کیا گیا ہے عیسائیت کا بھی اور ان کے عقائد کا بھی دلائل اس طرح بنتے ہیں پہلی دلیل مل مسیح ابن مریم الا رسول مسیح ابن مریم کی حیثیت صرف ایک رسول کی جو اس کو الہ مانتے ہیں اقانی میں سلاسہ میں سے کوئی اقنو مانتے ہیں وغیر اس کی تردید کر دی کہ ان کی حیثیت صرف ایک رسول کی اب جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ کیا ہوا قد خلق من قبلے رسول ان سے پہلے بہت رسول ہو گزرے خلا کا لفظ علامہ احمد رضا خان صاحب نے گزرنے کا کیا ہے اس میں بھی ہمیں کل کلام نہیں ہے مگر عربی لغت ہمارے سامنے موجود ہے اور ان تمام لغات کو خلا کی لغت نکال کے مجھے دیتے ہیں تمام اہل لغت نے خلا کے معنی یہ لکھے ہیں خلا فلان اے ماتا کہ جب یہ کہا جائے عربی زبان میں کہ فلان کا خلا ہو گیا جب آپ کو خالی کر دینا بریاد تو یہاں سے نکلی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا وہ مل گیا تو یہ خلا کے معنی موت اور وفات کے معنی جگہ چھوڑ جانے اور خالی ہو جانے کے معنی میں آتے قرآن شریف نے انہی معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا اور فرمایا کہ ان سے پہلے تمام رسول گزر گئے یعنی فوت ہو گئے تو پھر نتیجہ کیا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گیا انسان فانی ہے حضرت عیسیٰ انسان تھے حضرت عیسیٰ فانی دو قضیے پیش کر کے علم منطق پیرو سے جو نتیجہ نکالا وہ فانی کا نتیجہ تھا اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام ایک رسول تھے تمام رسول گزر چکے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر چکے دوسری دلیل یہ تو پہلی دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی کہ باقی رسولوں کی طرح ایک رسول تھے باقی رسول بھی فوت ہو گئے یا تو ثابت کیا جائے کہ اس سے پہلے رسولوں میں سے کوئی رسول زندہ موجود ہے اور اگر نہیں اور تمام کا خلا بصورت موت ہو چکا تو پھر حضرت عیسیٰ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں دوسری دلیل اسی آیت میں یہ ہے ماضی استمراری کے سیغے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اب بھی کھانا کھاتے ہیں کلام الہی تو بڑا فسیر و بلید کلام ہے اگر دونوں کو بریکٹ کیا جا رہا ہے اکٹھے کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے جو معاملہ امبو صدیقہ اس کی ماں صدیقہ اور راستبات تھی اس میں حیسائیت کالا گرد کیا کہ جو ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا اس کو خدا کیسے بانتے ہیں لیکن وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ اب نہیں کھاتے تو ماں بھی فوت ہو گئی بیٹا بھی فوت ہو گئی یہ قصہ پارینہ ہو گیا یہ ماضی کا قصہ تھا وہ پہلے کھانا کھاتے تھے اب وہ کھانا نہیں کھاتے یہ اب نوٹ فرماتے جائے بعد میں پھر انشاءاللہ میں موقع دوں گا اب میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دوسری آیت جس میں یہی ذکر لفظ خلا کا آتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے قد خلق من قبلہ الرسول وہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ مسیح ابن بریم ایک رسول اس سے پہلے رسول گزر چکے تو پہلے رسولوں کی وفات تو مان لی حضرت مسیح علیہ السلام کو تو باہر رکھا ہے ابھی وہ کیسے مان لیں وہ تو قیاساً یہ منطقی وصول کے تحت ہم سے منوائی جا رہی ہے تو میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے تو جتنے بھی رسول گزر گئے وہ ایک لاکھ سے زیادہ اب آج آکے حضرت مسیح اور آنگرس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو ایک ہی رسول لے گئے جتنی آمیت ان کی وفات کو دے گئی اکیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو اتنی آمیت دے گئی یہ بار ذرا شور بند کر رہے ہیں آگے پھر چلے جائیں جہاں جائیں تو یہاں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ایک سے پہلے اور رسول ہو چکے اپا ام مادہ تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یہ شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور انتقالی اللہ شکر کرنے والا کے سلام اب یہاں وہ یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں یہاں جو اکیلے بچے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی وفات بھی ثابت ہو گئی کیونکہ جیسا میں نے ارز کیا خلاق امانوں کے لحاظ سے یہ تمام لغات جو میرے پاس موجود ہیں میں پہلے لغات سے شروع کروں گا پھر حدیث رسول میں تمام صحابہ کا اور امت محمدیہ کا پہلا اجماع جو اس موضوع پر ہوا ہے وہ بخاری شریف کی روشنی میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ ہے اقرب الموارد خلا کے معنی لکھے ہیں خلل مکانو یا خلل مکانو فلانن ماتا ماتا کے معنی اللہم صاحب اقرب الموارد لسان العرب میں ابن العربی کہتے ہیں خلا فلانن نزا ماتا جب خلا کا لفظ کسی شخص کے متعلق استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا مر گیا جگہ کخالی کر گیا منجد ہمارے سامنے مترجم پڑی ہوئی ہے یہاں سے بھی نکال لیں خلا کے معنی مان لیا لغت میں خلا کے معنی ماتا کے ہیں اس کے لئے لفظ استعمال کر دیتے ہیں گزر گیا ہو گزرا ہم بھی کہتے ہیں کہ گزر گیا وقت گزر گیا دور گزر گیا یہ استعمال ہوتا ہے یہ محاورے ہیں مانا موت اب اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سمجھا کیا گیا آدھر صلی اللہ علیہ وسلم رسالت باہو کی جب وفات ہوتی ہے تو صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب المغازی میں بھی اور دوسری جگہ پر بھی یہ حدیث آئی ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں میں ان کا سرطن سے جدا کر اور اس قدر اسرار کیا کہ لو صحابہ سہم کر بیٹھ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد نبی میں یہ گستوہو فرما رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مقام سنہ میں تھے وہاں سے آپ تشریف لائے آپ تشریف لائے اور سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اعبدس کی طرف تشریف لے گئے جہاں وہ میت پڑی تھی وہاں گئے چادر اٹھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور ایک فقرہ کہا جو بہت اہم فقرہ ہے فرمایا لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لے گئے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ اور فرمانے لگے عَلَى رِسْلِكَ اَيُّ الْحَالِف وہ جو حلف کھا کھا کر قسمیں اٹھا اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ زندہ ہے حضرت عمر نے جب آ کر فرمایا عَلَى رِسْلِكَ اَيُّ الْحَالِف اور روک دیا ان کو تو پھر خطبہ دینے کے لئے خود کھڑے ہوئے اور تشہد کے بعد حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کتاب کیا اس میں کمال وہ جو بصیرت ہے یہاں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے انہوں نے آغاز کیا کہ من کانا منکم یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَا دیکھو اگر تو تم میں سے کوئی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تمہارا خدا مر گیا اگر خدا مانتے تھے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيُّنْ لَا يَبُودُ اور اگر عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو پھر خدا تعالیٰ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں جائے یہ جو خدا تعالیٰ کی توحید کی غیرت دلائی اور یہ فرمایا کہ زندہ رہنا خدا کا کام ہے اور بندے فانی ہیں اور وہ مرتے اور ان پر موت آتی یہ مضمون بیان کر کے پھر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ اپنے استدعال کے لئے کہ یہ محض میری بات نہیں ہے اپنے استدعال کے لئے قرآن سے جو گواہی پیش کی اس کے آگے حضرت عمر کیا تمام صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا جو روایت ہے کہ ایک لاکھ صحابہ جمعہ تھی صحابہ کا پہلا اجمعہ اس بات پر ہوا اور وہ کیا تھی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے اس سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے اگر یہ فوت ہو جائے اب خلا کی دو صورتیں بتا رہی ہیں بتائی جا رہی ہیں کہ امکانی طور پر خلا کی دو ہی صورتیں ہیں یا وہ موت ہوگی یا قتل ہو سکتی ہے امکانی طور پر ان دونوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو اور جو مرتدین ہوئے تھے زمنا میں یہاں ذکر کر دوں تمام صحابہ جب وہاں گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے تقریری کی ہیں تو وہ ایک صحابی کی وہ جو تقریر ہے مرتدین میں جا کر کہ باقی سارے نبی آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا وہ تمام کے تمام فوت ہو گئے ہیں مرتدین سے جب انہوں نے خطاب کی تو انہوں نے کہا پھر ماتا کما ماتو وہاں انہوں نے نام لیا ہے وہ صحابی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اس طرح ان کی وفات ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح وفات ہوئی پہلے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پہلے نبیوں کی وعاشق کما آشو اور جیسے وہ زندہ رہے تھے اسی طرح یہ زندگی گزار کر چلے گا تو یہاں اس آیت پر جو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سر تو میری ایسی کیفریت ہوئی کہ میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ مائدہ کی وہ آیت جس کے حوالے سے امام بخاری نے توفی کے معنی موت کے کیے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ عَبْنَ مَرْيَمَا اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَإِمْ يَا عِلَٰهِ نَ مِنْ دُونِ اللَّهُ کیا تُو نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا برالو اللہ کے سوا قَالَ سُبْحَانَكَ ارز کرے گا پاکی ہے تجھے مَا يَقُونُ لِي أَنَا قُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهَا مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی اِنْ کُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا تو جانتا ہے تعلم ما فی نفسی والعالم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میری جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے انکا انتا اللہ بلغیوب بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے ما قلت لهم میں نے تو ان سے نہ کہا الا ما امرتنی بھی مگر وہی جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا انیبداللہ ربی وربکم کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب وَقُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں ان پر متلے تھا جب تک میں ان میں رہا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ اب اللہ ما نے یہاں مانے کی ہے جب تُو نے مجھے اٹھا لیا توفی کے معنے جیسا کہ حضرت مریضہ صاحب نے چیلنج کیا کہ اللہ تعالیٰ فائل ہو اور زیرو مفہول ہو تو معنے سوائے موت کے اور کوئی نہیں ہوتے اور یہاں یہی صورت ہے آلہ کے اللہ تعالیٰ فائل ہے توفی کر رہا ہے حضرت صلی اللہ اور قرآن شریف میں اس کی سرات موجود ہے حصر کر دیا قرآن شریف نے جو دو ایمان توفی کے ہو سکتے ہیں اللہو یتوقفل آنفوس حین موتیہا سوائے قرینہ انعوم کے وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا اللہ توفی کرتا ہے نفوس کی ان کی موت کے باقے ثابت ہوا کہ توفی نفوس کی یا موت سے ہوتی ہے وَالَّتِي لَمْتَمْ اُتْفِي مَنَامِهَا یَنِّید کی صورت میں ہوتی ہے تیسری کوئی صورت رفائل اللہ کی آسمان پر جانے کی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا تو آپ عقیدہ رکھ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کی بوجودگی میں جو حسر کر دیا توفی کے بانوں کو دو صورتوں میں کہ یا وہ سوئے ہوئے ہیں یا وہ وفات پر رہے ہیں اور یہ عقیدہ تو کسی کہہ نہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں آج تک اللہ ماشاءاللہ تو فرمایا وَقُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں ان پر مبتلے رہا جب تک میں ان میرا ہمارے معنی کے لحاظ سے مفہوم یہ ہوگا جب تُو نے میری روح قبض کر لی اور یہ معنی ہمارے علاوہ دیگر اور علماء نے بھی کیے چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ معنی کیے حجمہ توف فیتنی کا قبض کرنے کا خود شاہ صاحب نے فرمایا ہوئے شاہ رفی الدین صاحب کن تانتر رقیب علیم تو پھر تُو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا وَانْتَ عَلَىٰ قُلِّ شَهِيدًا شَهِيدًا اور تُو ہر چیز پر ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے اب یہاں دو زمانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں ایک زمانہ وہ جب وہ اپنی قوم پر نگران تھے دوسرا زمانہ وہ جب وہ اپنی قوم پر نگران نہیں تھے دو زمانے دو دور ہیں ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس کے ذریعے سے جدائی ہوتی ہے وہ جدائی کس ذریعے سے ہوتی ہے وہ توفی سے ہو رہی ہے اور ذکر یہ ہو رہا ہے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں عیسائی خدا مانتے ہیں پوئیتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو جب ان میں موجود رہا میں نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی میری وفات کے بعد اگر انہوں نے شقیدے کو اختیار کر لیا تو مجھے تو اس کا علم نہیں ہے وہ جو کرتے رہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے میں نے انہیں ہر جس تعلیم نہیں دی فرض کریں توفی کے معنی اٹھا لیا جیسے اللہ میں نے کیا ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں قبول بھی کر لیں تو نتیجہ کیا نکلا فرض کرو وہ خدا کی حضور چلے بھی جائے آج انہوں نے دوبارہ آنا ہے دنیا میں آئیں گے دیکھیں گے ایک دنیا مجھے پوجھ رہی ہے دنیا کی اکثریت آبادی ان کو خدا مان رہی ہے کیا وہ خدا کیونے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو تو ہی نگران تھا پھر ان کو کہنا چاہیے کہ پھر میں ان کے اندر جب دوبارہ آیا پہلی دفعہ تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد جب میں دوبارہ ان کے اندر آیا تو پھر میں نے دیکھا کہ ان کے اندر تو یہ عقیدہ پایا جاتا تھا اس وقت پھر میں نے آ کر ان کو متنبع کیا ان کی میں نے اصلاح عوال کی پھر وہ بریو ذمہ ہو جاتے ہیں مگر حضرت عیسی علیہ السلام نہیں فرما رہا ہے تیسرے کسی زمانے کا ذکر نہیں کرتے دو ہی زمانوں کا ذکر فرماتے ہیں اور وہ زمانہ ایک ان کی نگرانی کے زمانہ دوسرا زمانہ جو عدم نگرانی کا ہے اور اس کے بیچ میں حد فاصل ہے توفی صاف پتہ لگتا ہے اگر توفی کے معنی آپ موت کے لئے تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میں تو بریو ذمہ ہو گیا اپنی موت کے بعد سے ان کا نگران تھا اس وقت ان میں یہ عقیدہ نہیں رہتے اور نبی اپنی زندگی تک ہی وہ ذمہ دار ہوتا ہے جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر میں ان کا نگران نہیں میں نے ان کوئی ایسا عقیدہ یہ مسئلہ نہیں دیا دوسرا میں نے عرص کیا اٹھا لیا کہ بھی مانے کریں تو پھر جو عقیدہ ہیں اس کے نتیجے میں کہ حقیدے کو دیکھیں تو خدا کے حضور ایک نبی کی طرف چھوٹ یہ غلط بیانی منصوب نہیں کی جا سکتی کہ وہ کہیں کہ اللہ میں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں خبر ہی کوئی نہیں تو بہتر جانتا ہے یہ سارے کا سارا ایک نبی پر ایسی بات منصوب کرنا یہ جائز نہیں لیکن جیسا میں نے عرص کیا اصل معنی توفی کے موت اور وفات کی ہیں جیسا کہ خود قرآن سے ثابت ہے میں لغت کی طرف بھی آ رہا ہوں لیکن قرآن اور بخاری نے جو یہ معنی کیے اور جو ترتیب بیان کر دی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا حضرت عیسی علیہ السلام سے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے کس رنگ میں پورا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدہ حضرت عیسی علیہ السلام سے یہ تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَاءَ اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عِسَاء انی متوفی کا میں تیری توفی کروں گا علمہ آمد رضا خان صاحب فرماتا ہے میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا مطلب یہ ہے کہ تب ہی عمر یہاں بھی انہوں نے مراد لیا کہ لازمان تب ہی عمر سے وہ وفات پائے گی اور مقصود یہی تھا توفی کے وعدے میں مقصود یہ تھا کہ یہودی دشمن اپنے عقیدے کے مطابق جو کھاٹ پر مارا جائے اعلان تھی ہوتا ہے جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا تھا یہ فرما رہا ہے یہ قتل نہیں کر سکیں گے تجھے تب ہی موت سے تجھے وفات آئے گی وَرْعَافِعُكَ إِلَيَّا اور میں تیرہ رفع کروں گا اپنی طرف وَمُتَحِرُكَ مِنَ اللَّذِينَ کَفَرُوَا اور کافروں سے باق کروں گا یہ وعدے تھے وَجَائِلُ اللَّذِينَ اتَّوَوْقَ اور تیرے ماننے والوں کو غلے بد ہو چار وعدے تھے اور یہ وعدے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورے فرما دیئے پورے فرما دیئے چنانچہ دوسرے جگہ فرما دیا کہ فَآمَنَتْ تُعَفَةٌ مِنْ بَنِيْ اسْرَائِلَ وَقَفَتْتْ تَعِفَةٌ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا دونوں گروہوں کو برابر رکھا ہے دو پلڑوں میں ورنہ جو موجود اناجیل ہیں وہ تو بتاتی ہوں کہ بارہ ہواریوں نے مانا تھا اور وہ بھی بوقتے پکڑنے کے وہ انکار ہو گیا تھا انکار کر گئے تھے اور تینتی سال کی عمر میں یہ واقع ہو گیا حالانکہ حادیثیں دوسری جو حادیث ہیں ہم سے یہ پتہ لگتا ہے دو حادیث ایک بخاری کی حدیث اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو اپنے اندر شہادت رکھتی ہے آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی قبر تک کا ذکر کر دیا اب جو فوتی نہیں ہوا اس کی قبر کا ذکر کیسے ہوگا فرمایا کہ خدا کی لانت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اتخذو قبور انبیاءہ مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں اور سیدہ گاہیں بنا دیا اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا اور نبی ہے کہ ان کی عیسائی یہودیوں کو جو برزی کہلو عیسائیوں کو جو ایک نبی ہے جس کی وجہ سے وہ عیسائی کہلاتے ہیں اگر وہ فوتی نہیں ہوئے اگر ان کی قبر ہی نہیں بنی تو پھر آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر محتاط بات کرنے والے تو نہیں تھی ان کا یہ فرمانہ صاف پتہ لگتا ہے حضور کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ان تمام باتوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پات چکے ان کی قبر بن چکے دھونڈنا چاہیے تلاش کرنا چاہیے وہ کہاں ہے نہ مانے ہم کہ مرزا صاحب کی تاپیق کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ اپنی زندگی میں کہ جبرین نے مجھے خبر دی کہ میری عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لصف ہوگی اور ان کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی گی اور میں دیکھتا ہوں کہ میں ساٹھ کے دہا کے بجاؤں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی اپنی زندگی میں میرے آقا و مولا نے اور خدا طلعہ نے ایسا فرم رکھا کہ میں نے ہی یہ پیشگوئی اسی طرح پوری ہو یہ زندگی میں بات فرما دی کہ میری عمر اتنی ہونے والی ہے اور یہ عمر حضرت عیسیٰ سے نصف ہونے والی ہے اور وہ ایک سو بیس سال جی چکے زندہ رہ چکے یہ روایت موجود اور اس روایت کو میرے دوست فرما رہے تھے مستلحات کو اب یہاں وہ بحث آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ مستلحات کو ایک طرف رکھ دیجئے یہ حدیث اندرونی شہادت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کہ میں ساٹھ کے داکے پر جا رہا ہوں کیونکہ میری عمر حضرت عیسیٰ سے عادی ہونی ہے جن کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی تھا تو پتہ لگا کہ ان کی ایک سو بیس سال مانیں گے تو تب رسول کی عادی عمر ہوگی کیونکہ فرمایا تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بارہ حدیثیں حضرت ابن عباس نے بخاری شریف میں اسی سورہ مائدہ میں آ کر اب دیکھیں امام بخاری کوئی بھی حدیث اپنی کتاب میں کیوں لے کر آتا ہے اس کی تفسیر بیان کرنے کی کتاب التفسیر میں امام بخاری یہ لے کر آئے متوفی کا ممیتو کا میں تجھے موت دینے والا ہوں متوفی کا مانے منیموں کا یا نہیں کیا عرض ہو چکا پہلے یہ دو ہی بنیادی مانے ہو سکتے تھے یا موت یا نین نین یہاں نہیں ہے حضرت ابن عباس نے جن کے علم قرآن کی دعا آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی انہوں نے یہ معنی کیے کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں یہ معنی یقیناً انہوں نے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھے اور ان کو بیان کیا توفی پہلے ہے رفعباد میں ہے اس لئے ہمارا یہ ایمان ہے جیسا معنی حضرت ابن عباس نے کیے کہ موت ہو گئی اس کے بعد فرمایا رفعباد میں ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفعباد موت کے ہے تمام انبیاء کا رفع اسی طرح ہوا ہے اب میں توفی کے معنی لغت کی روح سے بھی آپ کی خدمت میں ارز کر دوں جیسا میں نے ارز کیا تھا یہ القاموس ہے میرے پاس اس میں انہوں نے یہ کیا توفا ہو وَلْوَفَاتُ الْمَوْتُ وَتَوَفَهُ اللَّهُ قَبَضَ رُوحَهُ کہ جب کہیں کہ اللہ نے اس زیروح کو وفاد دے دی تو مطلب ہے کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جو اصول حضرت مرزا صاحب نے ایک چیلنج کے طور پر دیا ہے کہ اللہ فائل زیروح مفہول توفی کا لفظ اللہ متوفی بندہ متوفا تو مانے قبضی روح کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جماعت عمدیہ کا موقف ہے کہ حضرت مسیح وفاد پا چکے ہیں موت انہیں آ چکی ہے اور یہ بھی ہم سب کا قیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجی کے نوصل پہلے آئے قرآن مجی چھے سو سال بعد نازل ہوا اگر قرآن مجید وفاد مسیح کا اعلان کرتا تو ماضی کے سیغہ سے کرتا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں تو پورے قرآن مجید کے اندر اللہ پاہلہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام موت کا لفظ اور ماضی کا سیغہ جمعنی ہونے دی پورے قرآن مجید میں حالان قرآن یہ فرما رہا ہے بیسوں پر رہا انہا ذا القرآن یقصو علا بنی اسرائیل اکثر اللہ دی ہم سے یختلف ہو بشک یہ قرآن کس سے بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو یہود و نصارہ کا مرد دلغرائے اختلاف جو عیسیٰ علیہ السلام پر رہا ہے کہ یہودی مانتا ہے نہیں سرے سے جھوٹا مانتا ہے اور عیسائی جو ہے یہ کہتا ہے خدا ہے بیٹا ہے یہ وہ تو اگر یہ وفاتِ مسیح مانی جائے کہتے ہیں توفی کا معنی یہ وفات ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ وفاتِ مسیح کے ہم بھی قائل ہیں سارے علیہ السلام یہ نہیں کہ مسیح فوت نہیں ہوں گے ہم اپنی وفات کے قائل ہیں آپ کی بھی قائل ہیں فاتح مسیح میں مانکر نہیں ہے جوڑا ہے زمانیں کا آپ کہتے ہیں ماظی ہم کہتے ہیں مستقبر وہ کہتے ہیں جی خدا کی شانہ زندہ رہنے کی تو ہم کہتے ہیں کیا ہم مسیح میشہ ہی زندہ رہنے کی شیطان بھی تو زندہ میانا فرشتہ بھی تو زندہ necessary بھل تو مطلب یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ مسیح نے فوت ہونا ہی نہیں ہے یہ نہیں ہم کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس قرآن کو عمل فرمائے گا میں بھی نہیں ہوں گا یہ بھی نہیں ہوں گا سمجھنا اچھا اب پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور موت کا لفظ اور ماضی کا سیگاہ جمع نہیں ہونے دیا قرآن مجید دیکھیں کیسی بات ہے اور جہاں بھی حضرت مسیح آئیں گے ماضی کی سے یا تو وہاں خلط کا لفظ آجائے گا یا کہ رفا کا لفظ آجائے گا یعنی یہ آئے گا اور جو تفیتانی قیامت کے دن کی بات ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور اس کا جواب ہے تو گفتگو تو آج ہو رہی ہے بھائی قیامت سے پہلے وفات مسیح ہے قیامت سے پہلے فرود ہونا ہے مناظرہ آج ہو رہا ہے یا گفتگو آج ہو رہی ہے اخلاقی انداز سے سمجھنا ہے مطلب یہ ہے کہ مناظرہ یا گفتگو آج ہو رہی ہے کہ مسیح زندہ میں تو آپ کہتے کہ قیامت کے دن مسیح یہ کہیں گے ٹھیک ہے قیامت کے دن اگر حدیق فاصل توفی ہے سمجھنا کہ دو عطمانے ہیں تو ٹھیک ہے کہ جب یا اللہ کہ میں زندہ رہا جب میں موجود رہا تو میں شہی تھا اور جب تو نے مجھے وفات دے دی بالفرض تو تو نگران تھا تو رقیب تھا تو بات یہ ہے کہ جناب بات آج کی کہتے ہیں کہ پھر وہ جوٹ بولے کہ قیامت کے دن یا مجھے نہیں پتا اللہ نے یعنی قیامت کے دن مسیح سے قوم کے بارے میں پوچھنا نہیں پوچھنا کیا تو نے کہا تھا قلتا ما قلت کی بات یعنی ایسا تو نے کہا تھا ان لوگ کہ مجھے میری خدا پسا دو محبود بنا تو نے کہا تھا وہ کہیں گے نہیں میں نے نہیں اچھا یہ علم کی بات کر رہے ہیں تو علم کی جو بات ہے وہ پیچھلے یعوما یجمع اللہ رسول اللہ قولو ماذا رسول اللہ اللہ جمع فرمائے گا پوچھے گا تم کیا جو آپ دیئے گئے وہ کہیں گے لا علم علم انہم علم نہیں اللہ سب کو علم ہے تو اللہ تعالیٰ کے علمِ کلی کے سامنے آپ نے علم کو یعنی یعنی قلت علم کی برابر اللہ کے مقابلہ ہیں یعنی اللہ علم وہی طریقہ تمزیح اختیار کریں گے یعنی اپنا اینکا اللہ ملگی اسم تو تعالیٰ ما فی اسرکون تعالیٰ ما فی نفسی ولا علم فی نفسی یعنی اللہ جو میرے علم میں ہے تو جانتا جو تیرے علم وہ میں نہیں جانتا تو نفی علم خدا کی ذات کی علم کی ہے قوم کی حالات کی نہیں ہے سمجھیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح نہیں کہیں کہ یعنی میں نے ان کو اپنا دوبارہ سمجھایا تھا تو پھر روحانی نزول کا بھی انہوں نے اقرار روحانی کیا اگر جسمانی کی بات نہیں کی مسیح نے اگر جسمانی نزول بیانی تو روحانی نزول بھی کہاں بیانی اس آیت میں کہتے ہیں پھر مسیح یہ کر دو تو روحانی نزول چاکہ تو یہ تھا کہ مسیح کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنا نمائدہ بیجا تھا مسیح بیجا تھا اسے پچاسی کتابیں لگی بڑے کفر کے فتوے لگے بڑا ان کو سمجھے یہ نہیں مانے کہاں یہ بیان ہے سورت مائدہ کے اندر اچھا اب یہ انہی متوفی کا تو میں کہتا ہوں اگر ترتیب قائم رکھنی ہے تو باد یہ کہ یہ یہ باد جانے یروشلم میں ہوئے توفی رفع تحارد غلوہ یہ کب باد ہوئے یہ یروشلم کے علاقہ میں اور بطور تسلیح مرزا حب سراج منیر کتابیں ہمارے پاس آپ کے باس بھی ہیں اچھا اب میں پوچھتا ہوں کہ پہلا وعدہ وفات کا آپ کے مدر تو وعدہ وفات ہے تحقق کے وفات نہیں ہے یہ یہاں قضیہ متعلق آمہ ہے یعنی تحقق کے وفات ہے نہیں ہے وعدہ وفات ہے اچھا کہ انہی متوفی کا رافو گئے لئے گیا متحرک منیر لزن کفر اتبا گفر لزن کفر الہی عمل کی آمہ تو اب میں پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ وفات ہوئی ستاسی سال بعد کشمیر میں اب بتائیں یہ ان وعدوں پر عمل کا آغاز کب ہوا یروشلم سے ہوا یا ہوا کشمیر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ یروشلم سے ہوا تو پھر وفات مسیح تب ہی یروشلم میں ہوگی تو ستاسی سال آپ چار پہ ہی لے کر پھر تر مسیح کبر نہیں ملتی تھی وفات تو پھر ہوگی تب ہی انہی متوفی کا ترتیب قیام رکھنے ہیں تو ان وعدوں پر عمل کا آغاز کہاں ہوا اگر یروشلم یہ وعدہ یروشلم ہوئی بطور پسلی کے سراجم نے مردہ صاحب لکھ رہے ہیں اچھا تو یہ اگر تب ہی وہاں ہوگی تو آپ ستاسی سال حضرت مسیح کی کبر آپ کو نہیں ملی آپ کی چار پہ ہی لے کر آپ لوگ پھرتے رہے یا وہ لوگ پھرتے رہے یہود اچھا دوسری بات اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی کہ وفات مسیح یعنی یہ تو ہوئی ہے ستاسی سال اور ان وعدوں پر عمل کا آغاز ہوا کشمیر میں پھر میں کہا آخر آپ نے کہا دی ستاسی سال بات کیوں آپ نے ترتیب قیم رکھنی ہے اگر آپ توفیق آمین یہاں وفات نہیں مانے گے تو جو آپ نے اعلان کر رہا ہے کہ یہ اپنے اعلان انعام ہے اب مجھے آپ انعام دے گے اگر اس کا مانا موت نہیں مانے گے اگر موت مانتے ہیں تو مانیں کہ اس پر عمل آغاز کب ہوا یروشل میں ہوا عمل کا آغاز یا کشمیر میں اگر عمل کا آغاز یعنی یروشل میں ہوا سمجھنا تو پھر یہ ہے کہ وفات مسئل تبھی وہ یعنی دشمن قتل نہیں کر سکا لیکن یعنی اللہ تعالیٰ نے تبی فات دے دی تو ستاسی سال کے لیے قبر ہی مسئل کے لیے آپ کو ملی چار پائی لے کر پھر ترے گوہ اور پھر اگر انہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل کا آغاز ہوا کہاں کشمیر میں تو پھر ستاسی سال گوہ انہیں کے اپنے چنگل میں رہیں حضرت مسئل دشمن کے محاصلہ میرے کیسے بند اور پھر یہ مسیح اندوستان وہ مزہ صاحب کہہ رہے کہ یہ اللہ کی تدبیر تھی مسیح کو بچانے کے لیے بونچال آ گیا زلزل آ گیا یہ ہو گیا وہ گیا کتاب ہمارے پاس ہے ابھی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تدبیر جو ہے دشمن کے مقابلہ یہ اتصال زمانی چاہیے کہ دشمن اس وقت اپنا کام کر رہا تھا مسیح کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اللہ کی مدد اگر مؤخر کر دی جائے تو مسیح بچ کیسے گئے سمجھنا اگر وہاں سے عمل شروع کرنا ہے یروش علم سے تو توفیق مانے جو موت آپ کو نہیں کرنے آپ کو نہیں آپ کریں گے تو یہ نام مجھے دیں کہ توفیق میں موت نہیں اگر کریں گے تو پھر وفات مسیح وہیں ہوتی ہے اگر نہیں تو پھر ادھر اگر ستاسی سال کا یعنی آپ تخیر کرتے ہیں تو پھر ستاسی سال نصیب بچے کیا تھے سلیب سے نجات قاضی صاحب کی کتاب ہے سلیب سے نجات نجات کیسے ان کو ہوگی عیسیٰ لگا خدا تھے خدا نے بچانا تھا تو یہ نجات کیسے مل گی بہت میرا اسی وجہ جو اصل ٹھوس جو میں توقع کر رہا تھا کسی بات کی کہ میں نے قرآن سے بات پیش کی تھی میں نے چار آیتیں پیش کی تھی میں نے احادیث پیش کی تھی میں نے بخاری پیش کی تھی میں نے حضرت ابن عباس پیش کیے تھے ان تمام آیتوں میں سے کسی بھی آیت کا جواب دینے کی بجائے جو دو چار فکرے کہیں ہیں ان کی میں ابھی وضاحت کر دوں گا بات آپ پر کھل جائے گی روشن ہو جائے گی انہوں نے فرمایا کہ جناب ماضی کے سیغے میں ان کی وفات ثابت کر دو مجھے حیرت ہے کہ کس طرح انسان جلدی بھولتا ہے پہلی آیت کا جس سے ہم نے آغاز کیا تھا وہی ماضی کا سیغہ تھا اسے میں یہ ذکر تھا ابھی نہیں اب آپ لکھ لیں گے اس کے بعد میں موقع دوں گا پہلی آیت میں ہی ماضی کے سیغے کے جو چیزیں موجود تھیں اگر ان کو ہی ہوشیاری سے سنا جائے سمجھا جائے غور اور تدبر کیا جائے تو جواب وہی پہلی آیت میں موجود ہے بعد والی میں تو الگ آتا ہے جواب پہلے میں وہاں سے لے لوں وہاں جو فرمایا کہ قد خلط من قبل الرسل اور جس استقرار کی روشری میں میں نے علم منطق کی روح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طرح باقی پہلے نبی جتنے بہت ہو گئے وہ قصہ مستقبل ہے یا قصہ ماضی ہے اور خلا کا لفظ ماضی ہے اتنا بھی اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ خلا کا لفظ آیا ہے خلا ماضی ہے یخلو مزارے جو حال اور استقبال کے لئے آتا ہے اگر وہاں یخلو آتا پھر تو میرے دوست قابل اعترام یہ فرماتے کہ لو جی وہاں تو یخلو آیا ہے اگر خلا ہوتا ماضی ہوتا ہم مان لیتے اللہ تعالی نے تمہا لفظینا ایک جگہ دونوں جگہ خلا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خلا کے معنے جو موت کا تعلق ہے میں نے تمام لغات آپ کو بیان کر دی ہیں میں وزن دیتا آپ کی دلیل کو اگر آپ ثابت فرماتے کہ جناب خلا لغت کی روح سے تو خلا کے معنے موت ہے ہی نہیں اور آپ نے آپ کا موقع نہیں ہے اگر آپ کی باری اس کے بعد آنی ہے تو اگلا سوال آپ کی جئے گا لیکن بیچ میں نہ بولیں خدا رہا یہ ایک بڑا امدہ سیٹ اپ اب تیار ہو گیا اس کو چلائیں دو بجے تک آگے آپ کی مرضی جیسے کریں تو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خلا کے معنے بے شک جگہ کو خالی کر دینا بھی لیا جاتا ہے بے شک گزرنے کے معنے مفہومن یا معاورتن لیا جاتے ہیں مگر انسان کے بارے میں جب خلا کا لفظ آتا ہے تو یہی مفہوم ہر جگہ مراد لیا گیا لغات میں اور ان دونوں آیات میں بھی اور خود قرآن کی اس آیت نے تشریح کر دی وَمَا مُحَمَّدُ النِّ اللَّهِ رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولُ کہ اس خلا کی کیا صورتیں اَفَاِن مَاتَا وَاَبْ قُتِلَا یہ خلا یا بصورت موت ہے یا بصورت قتل ہے تیسری کوئی صورت نہیں اب یہ ماضی کی صورت میں نمبر ایک پہلی بات تو خلا کی صورت موجود تھی اور ماضی کے اندر ذکر ہو گیا جو استدلال میں نے کیا تھا کہ مسیح علیہ السلام کبھی اسی طرح خلا ہو گیا جس طرح باقی نبیوں کا خلا ہو گیا نمبر ایک نمبر دو اسی حوالے سے میں نے اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب استقبال کا ذریعہ آیا ہے اور اس لیے جس کے بارے میں استقبال آ جائے وہ زندہ ہی ہوتا ہے تو پھر آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندہ مانی جائے اور ہم تو تمام انبیاء کو زندہ مانتے ہیں مگر روحانی طور پر ورنہ قرآن میں لکھا اینکم ایتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور تمام انبیاء کو بھی موت آنے والی ہے اب اس میں فائل کو سیغہ استقبال میں براد لیا جاتا ہے تو تمام انبیاء کے بارے میں یہ سیغہ استقبال موجود ہے اگر ان کا استقبال لیا جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اور بعض لوگوں نے اس آیت کو لے کر آیائے انبیاء کا قصہ بھی اٹھایا اور وہ ہم بھی مانتے ہیں روحانی لحاظ سے بے شک وہ زندہ ہیں لیکن جب موت جو ایک انسان کی روح کا قبض کر لینا ہے جو ایک قانون قدرت ہے تب ہی موت ایک زمانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جیسے میں نے ارز کیا کہ جب متوفی ہوتا ہے بندہ متوفا ہوتا ہے روح عبض ہوتی ہے وہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ساتھ گزر چکا ہے اگر وہ آئندہ آنا ہے میرے دوست نے یہ بھی ذکر کیا کہ جناب وہ ہم یہ مانیں گے یہ یہ تسلیم کریں گے کہ ہم کہتے ہیں آئندہ وہ وفات ہو جائے گی میں یہ ارز کروں کہ خلا کا جب لفظ آ گیا ہے پہلی بات تو وہیں زمانہ ماضی میں ذکر ہو رہا تھا خلا کا لفظ یہ خلو نہیں تھا مزارے میں نہیں تھا نمبر ایک نمبر دو اتنا واضح طور پر ماضی ہے کہ سوال ہی نہیں اٹھ سکتا وہاں کسی استقبال کا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے قصہ ماضی بن گئے قصہ پارینا ہو گئے یہاں تو کہا جاتا کہ نہیں ایک تو زندہ ہے ابھی آسمان پر بیٹھا ہے ابھی کھانا کھاتا ہے یا اس کو کھانا کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے یا وہ بغیر کھانے کی زندہ ہے مگر دونوں کو بریکٹ کرنا تو جو حال اور معاملہ حضرت مریم کا ہے وہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ سیغہ ماضی میں جب رکھ دیا تو مجھے حیرت اور تاجب ہے کہ کیوں اس پہلی آیت پر یہ غور نہیں کیا گیا جہاں ماضی کے اتنے سیغے موجود تھے نمبر تین اسی حوالے سے جو حدیث میں نے بیان کی تھی اس میں تو واضح طور پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کی ہیں چنانچہ حضرت جارود بن مولا نے جو بحث کی انہوں نے فرمایا کہ یہ تمام نبی زندہ رہے اس طرح جس طرح زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وفات پا گئے اس طرح جس طرح وفات پائی آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصحاب رسول بہین ہی قرآن کی استشریح و تعبیر کی روشنی میں وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں پھر آگے چلیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ بخاری شریف کی روشنی میں ذکر ہوا تو وہاں پر یہی ذکر آیا تھا کہ اس آیت کے بارے میں بھی بعض لوگ جن لوگوں کا یہ خیال تھا حضرت عمر کی رائے اور تعیید کے لحاظ سے کہ جراب وہ آن رسول اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے حضرت عمر کی وفات ہو چکی تھی تو اس وقت بھی حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے ہاتھ اور پاؤں لوگوں کے کاتیں گے ان کو وہ سزائیں دیں گے جو آیت محاربت کے اندر موجود ہیں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس آیت کو پڑھ کر قد خلط من قبل رسول کہہ کر یہ بتا دینا جس کی تشریح آگے موت یا قتل کی صورت میں ہو رہی ہے کہ فوت ہو گئے گزر گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور خلاب بمانا ماتالغوت سے ثابت ہو چکا ہے پس ان تمام ماضی کے سیغوں کے باوجود کہیں ماضی کا سیغہ نظر نہ آنا شاید میری اس بات پر غور نہیں کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آپ کا رفع کرے گا مطلب یہ تھا کہ دشمن آپ کو صلیب پر مار کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذلت جو وہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام اور نامراد رکھے گا اور ان کو یہ ظلیل نہیں کرنے دے گا اور آپ کو تب ہی موت عطا کرے گا اور تب ہی موت سے آپ وفات پائیں گے آپ تب ہی عمر پائیں گے اور یہ آپ کو قتل کرنے کے قابل اور لائق نہیں ہو سکتے ہیں اللہ معمد رضا فان صاحب نے متوفیقہ کا جو ترجمہ کیا ہے اسی سے بازے ہو جاتی ہے بات کہ معاملے کا تعلق یورو چلم سے ہے یا سری نگر محلہ خانیار سے ہے فرماتے ہیں اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا وعدہ یہ تھا کہ قتل نہیں ہوگے پوری عمر تک مہنچو گے واقعہ سلیب سے یہ کام شروع ہو گیا کیونکہ قتل کی کوششیں وہاں شروع ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قتل کے کوششوں کو رد کر کے تب ہی عمر پر پہنچانے کا معاملہ وہی سے شروع کر دیا کہ اس پہلے حملے کو آئندہ جو بھی زندگی تک حملے ہونے تھے ان تمام میں پہلا حملہ وہ سلیب کا حملہ تھا لمبے سفر درپیش تھے خطرات ہوتے ہیں موت تک کے خطرے ہوتے ہیں بعد میں زیادہ خطرے تھے پکڑے جانے کے اور قتل کی جانے کے مگر اللہ کا وعدہ تھا کچھ بھی ہو جائے یہ تو ہمارے علم ہے نا واقعہ سلیب جو ان کی زندگی پر ایک بہت بڑا حملہ تھا جو یورو شلم میں ہوا آغاز یورو شلم میں ہو گیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ مطلب نہیں ابھی آپ نے فرمایا تھا کچھ سوالوں میں تضاد بھی آپ کے آ جاتا ہے ایک طرف فرماتے ہیں متوفیقہ میں استقبال ہے آئندہ آنے کا ذکر ہے اور دوسری طرف فرماتے ہیں اگر کہو کہ متوفیقہ یورو شلم میں ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہیں پر وفات ہو گئی جب استقبال ہے تو وہیں پر وفات کیسے ہو گئی اس کا تو وعدہ یہ ہے کہ پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور جب پوری عمر تک پہنچانا ہے تو جتنے ستاسی سال ہیں وہ سارے کے سارے اس واقعے یورو شلم سے لے کر جہاں جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ ان کو عمر پہنچانے کا یہ وعدہ پورا کرتا رہے گا جب تک کہ وہ تب ہی موت آ جائے نمبر ایک اس لئے اس کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا نمبر دو ورافیو کا علیہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ لازم و ملزوم اور ملا ہوا ہے ان معنی میں کہ اس سے پہلی مراد یہ ہے کہ اس واقعہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی روح کا رفع کرے گا کیونکہ توفی کے بعد جو رفع ہوتا ہے وہ روح کا ہوتا ہے جسم کا نہیں ہوتا اور اس سلسلے میں میں جو پہلے بھی گدارش کر چکا ہوں اب میں دوبارہ یہ عرض کرنے چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کہتے ہیں جی وہ رفع روحانی کا بھی ذکر نہیں ہے اگر رفع جسمانی کا ذکر نہیں ہے تو آپ کہتے ہو کہ رفع روحانی کا بھی ذکر نہیں ہے میں تو عرض کر رہا ہوں کہ قرائن قرآن کی آیات ساری بتا رہے ہیں کہ رفع جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رفع روحانی ہے رفع جسمانی کا ایک واقعہ میری عرض ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ میرے عائدہ قلیہ میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فائل ہو بندے کا وہ رفع کر رہا ہو تو اس کے معنی سوائے رفع روحانی کے اور کوئی معنی ہی نہیں ہے میں آپ کے سامنے تمام لغات اور قرآنی آیات بطور مثال کے رکھتا ہوں نمبر ایک لسان العرب لسان العرب میں رفع کے معنی میں یہ بات لکھی ہے فی اسماء اللہ تعالی الرعفع اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم یا صفت رعفع ہے والذی یرفع المومن بالاسعاد وہ رفع کرتا ہے مومن کا سعادت مندی عطا کر کے وَأَوْلِيَاهُ بِالتَّقْرِيبِ اور اولیاء کا رفع تقرب اللہ تعالیٰ قرب عطا کر کے دیتا ہے یہ رفع اور یہ رفع کے خالصتا روحانی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی صفت رعفع ہے اس میں جسم کے رفع کرنے کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ روح کو رفع عطا کیا کرتا ہے نمبر ایک نمبر دو قرآن شریف میں یہ ذکر ہے امام بخاری سورہ رحمان کی اس آیت کو کتاب التفسیر میں لے کر آئے اور وہاں پر انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے صحابہ سے منقول وہ یہ ہے ہر روز اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کا یا لوگوں کا رفع کرتا ہے اور کچھ کو ضلیل اور رسوہ کرتا ہے کیا قومیں جسم سمیت آسمان پر جایا کرتی ہیں یہاں یا رفع سے مراد روحانی رفع یہ قدر و منزلت ہے ٹائم شروع کریں جنا ٹائم شروع ہوگی ہماری گفتگو جو چل رہی تھی کہ مثلا قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس کے تحت تو چونکہ اضالت احام کے اندر اس کو پہلے نمبر پر پیش کیا گیا ہے اور اوپر عنوان یہ قائم کیا گیا ہے قرآن شریف کی وہ تیس آیتیں جن سے مسیح ابن مریم کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلی آیت جو مرزا صاحب نے لکھی ہے وہ یہ ہے تو اس پر مبشر ان سے ہماری گفتگوئی مبزفر صاحب سے تو میں نے کہا کہ طرزِ استدلال جو اختیار کیا گیا ہے جماعتِ آمدیہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ چار وعدے ہیں جو اس وقت کیے گئے کہ جب یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کرنے میں کوشہ تھے جیسے سراج منیر میں لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے بطور تسلی کے حدثِ مسیح کو دیئے تو اس سے پچھلی آیت ہے وَمَّا كَرُوا وَمَّا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ آگے یہ آیت شروع ہوتی ہے تو تو انہوں نے یعنی جماعتِ آمدیہ کا جو موقف ہے کہ پہلا جو وعدہ ہے وہ وفات کا ہے یعنی انی متوفی کا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا یا دینے والا ہوں جو مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور آگے غرافق علیہ اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا کافروں کی الزامہ سے پاک کرنے والا آگے چوتھا جو وعدہ حسد عیسیٰ علیہ السلام کے متوین سے متعلق ہیں آگے آگے تو اس لفظ بر تحبی بر چیلنگ بھی ہے اللہ تعالیٰ فائلو زیرو مقل لفظ تحبی باب تحول چھو وغیرہ تو یہ اس کا ماندی وفات ہے تو ترتیب سے کہتے ہیں یہ وعدیں پورے ہوں گے پہلا حضرت مسیح کی وفات ہوگی تب ہی تو پھر رفع روحانی یعنی رفع درجات ہوگے اور اس کے بعد طہارت یعنی الزامہ سے پاکیزگی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو چوتھا وعدہ تو غلبے کا ہے تو جماعت عامدیہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ ترتیب سے وعدیں پورے ہوں گے اور پہلا وعدہ وفات کا ہے اور پہلے نمبر پر پہلا وعدہ پورا ہے لہٰذا انہی متوفقے کے تحت حتی مسیح وفات پا چکے ہیں اور پھر ان کا رفع چونکہ رفع ماضی کسی بر رفعہ اللہ علیہ موجود ہے لہذا حتی مسیح کی وفات ثابت ہوئی تو اس پر میں نے یہ بات کی کہ بتائے جائے کہ حتیس علیہ السلام کی وفات کب ہوئی تو اہمدی نظریہ وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے کہ تیتی سال کے حتی مسیح جب سلی پر لٹکایا گیا جیسے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ستاسی سال بعد حتیس علیہ السلام کی وفات ہوئی کشمیر کے اندر تو گویا کہ نمبر ایک وفات کا وعدہ اور نمبر دو ترتیب تو دونوں چیزیں ملہوز جب رکھی جائیں گی تو میں نے ان پر سوال کیا حافظ صاحب پر کہ میں نے کہا کہ بتایا جائے یعنی ان وعدوں پر عمل کا آغاز کب شروع ہوا وعدے تو یہ ہوئی یرشلم کے علاقہ میں ان کی بشارت ملی الہام ہوا عیسی علیہ السلام کو اب وعدے کا فائدہ ہوتا ہے عمل کرنے پر عمل کرنے سے وعدہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وعدے تو اس علاقہ میں یرشلم میں اور پھر وفات آپ کہہ رہے ہیں ستاسی سال بعد ہوگی تو میں نے کہا ہے کہ عمل کا آغاز کب شروع ہوا تو اگر کہیں کہ یرشلم سے شروع ہوا تو انہی متوفقہ مانا کہ ایسا میں تو یہ وفات ہوں گا تو جب اللہ تعالی اس وعدے پر عمل کر لے گا تو پھر وفات تب ہی یہاں ثابت ہو جائے گی یرشلم کے علاقہ میں تو پھر حضرت مسیح ستاسی سال بعد فود نہیں ہو سکتے کشیمیر میں قبر ان کی نہیں بن سکتے تو یہ یہ ہے کہ گویا کہ تو وفی جو ہے اگر زندہ رکھا جائے تو یعنی پہلے دور میں تو وفی جو وہ مارنے والی تھی تو پھر یعنی پہلے زندہ رکھنے والی تھی ستاسی سال تھا تو پھر مارنے والی یہی تو وفی آگے چلی جیسے نے فود کیا ہے ستاسی سال بعد کشیمیر میں تو جب اس پر عمل ہو گا اس پر عمل مانا جائے یرشلم کے علاقہ میں جس کا مدد تو مسیح کو سلوی موصف بچانے کے لیے اچھا مسیح کو بچانے کے لیے سلوی موصف کہ بنچال آگیا زلزل آگیا اور ایسی چیزیں یہ اللہ کی تدبیریں تھیں اس قسم کی تو اس کا تو نہ قرآن مجید میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے یہ جو تدبیر الہی بتائی جا رہی ہے الہی تدبیر یہ چارے وعدے ہیں تو یہ ترتیب سے اگر یہ وعدے ان پر عمل ہوتا ہے تو پہلا وعدہ وفاعت کا تو تب ہی وفاعت تو پھر وہیں ہوگی تو پھر یہ جو کتنی کتابیں مسیح اندوستان راز حقیقت وغیرہ تمام کتابیں جو ہیں یہ غلط ثابت ہوتی ہیں اور پھر یا توفیق مانا بدلنا پڑے گا کہ توفی جو یہ تھی وہ ستاسی سال تک بچانے والی تھی ستاسی کے بعد مارنے والی تھی سمجھے نا تو اس طرح یعنی یہ تضاد واقعہ ہو رہا ہے تو صرف حد مسیح کو ثابت یعنی وفاعت یا حدث ثابت کرنا مقصود نہیں جوڑ بول کر غلط بینی کر ثابت کا نئی جرم ہے یہی نہیں کہ جیسے بھی ہو اس کو تیر تلار مار کر یعنی اس کو مار گیا جائے جیسے ہو سچے جوڑے دلائل اس کو تو مطلب یہ غلط دلائل سے اسلام کے خلاف دلائل سے ہو اکل بھی نہیں مانتی نقل بھی نہیں مانتی تو اس طرح مسیح کو صرف وفاعت گوہ ہے کہ پہلی جو آیت ہے مسیح کو فوت کرنے کے لیے اس کا ہی جو ترجمہ مفہوم ہے یا ترجمہ اس طرح وہ جماعت گلے پڑ جاتا ہے یعنی پہلے ابھی تو فوت کی بات کی بات ہے تو پہلی ہی دل جائے تو اب ہم یعنی جتنا میرا وقت اگر بچتا ہے تو میں ختم کروں ریکارڈ ہو جائیں اچھا ریکارڈ ہے میں کہیے چائم کے لیے ریکارڈی میں یہ بس ممک اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد بسم عبدہو و رسول امم باقد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت آل عمران رکو نمبر چھے کی آیت کے بارے میں کاری صاحب نے اپنا تفسرہ فرمایا ہے وہ آیت کیا کہتی ہے یہ قابل غور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکہ رو یہودیوں نے مسیح کے خلاف تدبیریں کی و مکر اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے خلاف تدبیریں کی واللہ خیر الما کریم اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے و اذ قال اللہ یا عیسیٰ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا یقینا میں ہی تیری روح کو قبض کروں گا اس لفظ کے بارے میں کاری صاحب نے بڑا عجیب و غریب تفسرہ فرمایا ہے جو آپ نے سنا اور میں تو شاید گزشتہ 35 سال سے سن رہا ہوں آپ کی زبان سے یہ تفسرہ کہ یہ وعدہ کا پورا ہوگا یہ شرط لگانی کہ چونکہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت عیسیٰ کی رہیش یروشلم میں تھی اس لئے یروشلم میں پورا ہونا چاہیے بات میں نہیں ہونا چاہیے بڑا عجیب تفسرہ ہے سورة رات کی آیت دیکھیں اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کی آگے اور پیچھے حفاظت کرنے والے موجود ہیں وہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں سورة رات مکی آیت ہے تو کیا اگر کاری صاحب کا تفسرہ قبول کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے وعدے کے بارے میں تو پھر اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کیونکہ مکہ میں آیت نازل ہوئی مکہ میں تو اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا حجرت کے بعد آپ کی حفاظت نہیں کرے گا بڑا عجیب و غریب تفسرہ ہے جسے قرآن کریم کی یہ آیت رد کرتی ہے علاوہ اس کے اکل کے دوسری بات اس بات پر غور فرمائیں متوفی کے مانے کیا ہیں اور انہی کا لفظ کیوں آیا اگر اللہ تعالی یہ کہہ دیتا کہ اتوفاقہ ایسا میں تری روح عبض کروں گا اتنی بات بھی کافی تھی اگر اللہ تعالی کہتا کہ انہی اتوفاقہ اس نے یہ نہیں فرمایا اس نے تعقید کی شدت کے الفاظ استعمال فرمائے کیونکہ جس قدر زیادہ خطرہ ہو جس قدر مخالف حالات ہوں اسی قدر تسلی کے لئے بھی زیادہ شدت تعقید کے الفاظ استعمال کرنے ضروری ہیں ورنہ اگر اللہ تعالی بغیر تعقید کے بھی کہہ دے کہ میں تجھے بچاؤں گا خود وفاد دوں گا تو اس پہ بھی اتبار آجاتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اہل لوگت اور مفسرین کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ توفی کے معنی ہے اللہ تعالی کا لوگوں کے ہاتھوں سے کسی انسان کو موت سے بچا کر خود وفاد دینا تو جس طرح صورت رات کی حفاظت کا وعدہ کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بھی اور خدا کے فرشتے بھی خدا کے حکم سے آپ کے حفاظت کر رہے ہیں یہ حفاظت کا وعدہ نزول آیت سے لے آپ کی وفات تک مسلسل جاری رہا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کہ ان نی متوقفی کا دشمن تجھے تو آیت کے نزول سے لے کے وفات تک یہ وعدہ مسلسل چلتا رہا خواہ یہودی یا کسی بھی قوم کے افراد آپ کو سنگساری کے ساتھ مار نا چاہیں گلہ دبا کر مار چاہیں سلیب کے ذریعے مار نا چاہیں زہر دے کر مار چاہیں پہاڑی سے دھکہ دے کے مار نہ چاہیں خنجر تلوات کسی بھی ذریعے سے مار نہ چاہیں خدا اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ کسی کی تدبیر تجھے حلاق کرنے کے لئے کام یاف نہیں ہوں گی میں تیرے حفاظت تک ہوں گا اور خود میں تب ہی موت سے تجھے موت ہوں گا تو اس نزول آیت کی ٹائم سے لے آپ کی وفات تک توفی کا وعدہ چلتا جا رہا رہا اور اس کی تکمیل کب ہوئی اس وعدے کا آغاز شروع نزول آیت سے لے کر اور تکمیل ہوئی جب آپ کی وفات ہوئی خواہ ایک سو بیس سال والی حدیث کو صحیح مانے یہ ایک سو پچیس سال والی حدیث کو صحیح مانے دونوں میں سے جس کو بھی صحیح مان لیں خواہ ایک سو بیس سال خواہ ایک سو پچیس برس اس وقت جب آپ کی تبعی وفات ہوئی تو اس وعدے کی تکمیل کا زمانہ اختتام پذیر ہوا پھر فرمایے رافع تجھے میں اپنی طرف اٹھاؤں گا دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو لٹکتی نظر نہیں آرہی تو کیا مطلب اور اگر کو لٹک رہی ہو جسمانی طور پر اللہ کی رسی اس ایک رسی کو کتنے اخیات پکڑ لیں گے ایک محلے کے اخیات میں نہیں پکڑ سکتے تو چونکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو میں رسی کا لفظ ترجمہ حقیقی ترجمہ مراد لینا محال ہے اس لئے تمام اہل اکل کہتے ہیں کہ یہاں رسی سے مراد اللہ کی شریعت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کو جسمانی طور پر درست نہ ہو سکے تو پھر یہاں پہ مجازی مفہوم رات لینا پڑے گا دیکھیں جسمانی طور پر کسی چیز کو کسی چیز کی طرف اٹھانے کا نتیجہ کیا نکل مثلا یہ دیکھیں میری ٹوپی بیس پر پڑھ اس وقت میری ٹوپی میں اور میرے سار میں کوئی ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹوپی کو اٹھا کے اپنے سر کی طرف لے گیا یہ دیکھیں فاصلہ گھڑتا چلا جا رہا ہے جب ٹوپی سر پہ پہنچ فاصلہ ختم ہو گیا تو خدا اللہ فرماتا ہے کہ اے ایسا میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اگر اس سے اللہ تعالی عیسی کے پاس نہیں تھا اور جب خدا تعالی نے ایسا کو اپنی طرف اٹھانا شروع کر دیا فاصلہ گھڑتا گیا جب ایسا دوسرے آسمان پہ پہ پہنچ تو فاصلہ ختم ہو گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسا کے جسمانی رفائل السما سے پہلے بھی خدا یہاں پہ نہیں تھا اور ایسا کے جسمانی رفائل السما کے بعد بھی خدا یہاں پہ نہیں ہے پھر یہ ماننا پڑے گا خدا تعالی یا تو دوسرے آسمان پہ ہے یا چوتھے آسمان پہ ہے زمین بھی خدا کے وجود سے خالی پہلا آسمان تیسرا آسمان پانچ آسمان چھٹا سات آسمان اور زمین میں بھی ہے جب خدا تعالی ہر جگہ موجود ہے اس جب خدا کی طرف کسی چیز کا جسمانی طور پہ جانا یا جسمانی طور پہ خدا کی طرف سے آنا یہ جسمانی مفہو میں ہوتا ہی نہیں وہ مجازی مفہو میں ہو مثلا قرآن کریم کہتا فَفِرُو اے انسانو دوڑیں ادھر دوڑیں ادھر دوڑیں کیسے دوڑیں تو تمام اہل اکل یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا کی طرف جسمانی طور پہ دوڑا نہیں جا سکتا اس لئے خدا کی طرف دورت سے مراد یہ خدا کی کام پہ عمل کرو خدا کی محبت و پیار کے حصول کے کوشش کرو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ محاورہ ابتدا سے سنی کتب میں بھی استعمال ہوا یہی آیت یہی جملہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا شیع کتب میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی حضرت محمد مصطفی کو بلایا اور اپنی طرف اٹھا لیا اب کوئی شیعہ بھی اس مفہوم کو نہیں مانتا کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ سلم کو جب خدا نے بلایا تو آسمان پہ چلے جہاں کہتے ہیں جب خدا نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا تو صحابہ میں سے بہت سے لوگ مرداد ہو گئے اب اتداد کی وبا اتداد کا طوفان کب آیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کی وفات کے بعد تو یہ محاورہ بنا شیعہ کتب کے اعتبار سے مربی صاحب نے کالوں صاحب نے یہ اپنے استدلال میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے توفی رفع تحارت غلب تو یہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ جب فرمایا تھا انہی متوفقہ کہ میں تجھے وفات دوں گا یا دینے والا ہوں تو یہ چلتا رہا گیا تو ستاسی سال تک گیا چلتا رہا کہ اللہ حفاظت کرتا رہا جب یہ کہا جائے گا کہ انہی متوفقہ تو اس کا معنی ہے میں وفات دوں گا تو وفات شروع ہونی ہے زندگی نہیں شروع ہونی ہے زندگی کے اختتام شروع ہونے ہے انہی متوفقہ یعنی عمل کا جو میں نے گزارش کی تھی کہ عمل کا آغاز کہاں سے ہوگا ان وعدوں پر عمل کا آغاز یعنی وعدے تو یعنی یرشلم کے علاقہ میں ہوئے اور ان پر عمل عمل ہوگا تو مسیح کی وفات ہوگی اب عمل کب شروع ہوگا تو اگر عمل شروع سے یرشلم کے علاقہ سے اس وقت کیا ہوگا کہ میں تجھے وفات دوں گا تو وفات کا معنی کیا ہے وفات نہ کہ زندگی اچھا اب تب ہی وفات جو ہے وہ تو وہیں ثابت ہوگی آگے تو حرتم سیج جائی نہیں سکتے اسی وقت وفات ہوگی اور اگر ستاسی سال نکل جاتے ہیں تو آگے کون سی اور بات ہے جو پھر فوت کر جاتے ہیں وہ وعدہ تو وفات تو ثابت نہ اگر چلانا ہے ستاسی سال تو اٹھاسی سال کیوں نہیں گزرے آگے آگے ٹائم کیوں نہیں گزرے وہاں تک اختتام یہ نہیں وہاں یہ حد بندی کیا سے لگے کس لفظ سے ہم لگائیں گے انی متوفی کا راف قیل اچھا تو دوسری بات یہ کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو کہ رفع کا لفظ کہ راف جو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں تو کالو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف اٹھانے سے مراد کیا ہے انہوں نے اینک کی مثال دی ہے اپنا ٹوپی کی مثال دی ہے یا کوئی اور مثال بھی اس میں ہو سک دی ہے کہ یعنی یہاں تک کہ میں اٹھاتا جاؤں گا تو اس کے بارہ میں یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور اپنی طرف کا معنی جماعت یام دی خود مراد لے رہی ہے کہ آسمان آسمان مراد لے جماعت یام دی حوالہ ازالہ ہوں صفحہ چار سو کتنا ہیں جہاں قرآن شریف کی وہ تیس آئیتیں جن سے مسیب مرحیم کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے مرحیم مرحیم اس سے آگے مرحیم مرحیم ان کی روح آسمان پر اٹھائی گئی تو گویا اگر رفع یہ مطلب ہوا اللہ کی طرف کا معنی یہ ہوا آسمان تو فرق یہ رہا کہ جسم کا فرق ہاتھ جو جماعت آمدی مقرر کر دیا اللہ کی طرف اٹھانے کا مقصد کیا ہے آسمان اب آسمان کس جگہ کہتے ہیں آسمان کس جگہ کہتے ہیں بہر آسمان جماعت آمدی مانتے یعنی مرزا صاحب مانتے ہیں اور پھر یہ فرق رہے اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ یہی مطلب ہے کہ جب حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ان کی روح آسمان پر بھائی گئی تو مطلب نہیں کہ موت و حیات کا فرق ہے لیکن جو حد ہے وہ قائم ہوگی موت و حیات کا یہ فرق رہا باقی جو مقام یہ متین ہو گیا کہ آسمان آسمان قرآن میں نہیں لکھا یہاں قرآن میں نہیں تو اللہ کی طرف کا آسمان تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا یعنی آسمان پر اٹھا لیا تو مرزا صاحب کی تحریر سے یہ بات ثابت ہوگی سمجھنا تو یعنی اٹھا آجی کیا آپ بات کریں نہیں کتاب روحانی خدائن پڑھ دی مجھے مجھے براہین احمدیہ کی پہلی فصل کے اندر تمہید حشت کے حاشی کے اندر لکھا ہوا ہے یہ آیت یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشین گوئی ہے جس غلبہ کاملہ کا دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور حضرت مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاؤ افتار میں پھیل جائے گا کتنے میرے باقی ہیں تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ آیت ہے از قال اللہ یا عیسی انی متوفی کا ورافق علیہ تو اس سے برزا صاحب نے بیان فرمایا نا تو یہ ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ یعنی وفات پا جو کے ہیں یعنی ان سے وہ یہ اسطلعہ لیتے ہیں تو ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ وعدہ یعنی یہ کب پورا ہوگا انی متوفیقہ کا وعدہ تو چونکہ ترتیب میں پہلے نمبر پر ہے اور پھر ساتھ ہی کشمیر بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہی بات کیا کہ مسیح علیہ السلام یعنی فوت کیسے ہوئی اس سے اگر وفات پا چکے یعنی انہیں متوفیقے اس پر عمل یہ وعدہ تو ہوئے یروشلیم کے علاقہ میں تو وعدوں پر عمل کا آغاز کب ہوا تو اگر کریں گے ستاسی سال بعد تو اتنا عرصہ مسیح کیسے زندہ بچ گئے دشمن کے ہاتھوں سے سمجھنا اور اگر عمل ہوا یعنی شروع سے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ فرمائے حضرت مسیح تو اس وقت جب اللہ نے وعدہ فرمایا تو اگر اس کا معنی وفات لیں کہ اے اس میں تو وفات دینے والوں تو پھر وفات تب ہی ثابت ہو جائے گی یروش علم کے علاقہ میں تو پھر کشمیر میں ان کی جو دفن وہ ثابت نہیں ہوگا اگر ہم کہتے تک 87 سال نکال لیا تو 88 دن ماضی ثابت نہیں ہوگا ہم بھی کہتے کل نفس دائک تلم ہو ہم کون سے کہتے ہمیشہ زندہ رہیں گے تو مدد جمعہ حامد کوئی موقف ہے نا فوت ہو چکے ہیں دلیل فوت کرے گا دعویٰ دل میں مطابقت ہے دعویٰ کیا حضرت وفات پا چکے ہیں جناب دل اللہ فوت کرے گا فوت کرنے والا یہ دل تو ادمی تابق ہے یعنی دعویٰ دل میں تو میرا جان ہوں ہمارے مہمانوں کو کاری صاحب کو آج شاید پہلی دفع سننے کا موقع میں رہے اس لیے کاری صاحب جب بات کو بات بات تو بھرائیں گے تو پریشان نہ ہو میں بھی کزشتہ 35-44 سال سے پریشان نہیں ہو جو باتیں میں نے ارز کی تھی آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں میری کسی بات کا جواب نہیں میں نے ارز کیا تھا کہ کاری صاحب نے اس آیت کے وعدے پہ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ جناب یروشلم میں وعدہ ہوا لہذا یروشلم میں پورا ہونا چاہئے کلکل خلاف اکل کا افسرہ ہے اس کے جواب میں میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی اللہ تعالی سورہ دو رات میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ سلم کی بابت فرماتا ہے بعض لو کہتے ہیں کہ یہاں صحابہ مراد ہیں بعض کہتے ہیں فریشتے مراد ہیں دونہ ہی مراد ہیں کہ خدا کے فریشتے بھی اور محمد مصطفی صلی اللہ سلم کے صحابہ بھی خدا کے حکم میں تجھے دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بتاؤں گا میں خود تجھے تبعی وفار دوں گا یہ نہیں فرمایا کہ آج وفار دوں گا کہ پرتوں وفار دوں گا کہ اگلے مہینے جب تک آپ کی زندگی جاری ہے دشمن ہزاروں منصوبے کریں آپ کو شہید کرنے کے لئے ہر موقع پہ آپ کی تبعی کا یہ وعدہ ان کے لئے سپر بن کر کھڑا خار کو آپ کو زہر دے آپ پہ پتھراؤ کرے آپ پہ تیر پرسائے تلواروں کے حملے کرے پہاڑی سے گھرائے جیسے مردی کرے گلہ دبائے تھوما دے یہ والا کہتا ہے کہ کسی کا منصوبہ آپ کی شہادت کا موجب نہیں بنے گا یہ نہیں متوفی کا چنانچہ دیکھیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ متوفی کہ میں موت نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا کیسے ہو گیا دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے سورة دو زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفل انفوس ہینہ موت اللہ تعالیٰ نفوس کو کب موت کب توفی کرتا ان کی ہینہ موت موت کے وقت کرتا اور جس نفس کی موت نہ آئی ہو اس کی کب کرتا تیسرا موت کو نہیں بیان بھی آگ اب انہی متوفی کا کیا مطلب بنے گا دو ہی مطلب بنے گے یا تو یہ اے عیسی میں تجھی موت کے وقت تیری توفی کروں گا یاد یہ کہ نین دوں گا لہذا دو ہزار نو سال سے اس آیت کے وعدے کے مطابق یا عیسی علیہ السلام کو وفات یافتہ ماننا پڑے گا یا نین یافتہ ماننا پڑے یا وہ دو ہزار نو سال سے پھوت ہو چکے یا دو ہزار نو سال تھے وہ سو رہے ہیں اور جو نین ہزار سال پہ چلی جائے اس کو کیا کہیں گے تیسری بات میں نے یہ کی تھی آپ کے اپنے ہی بزرگ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں جو آپ ہم پہ اطراب کر رہے ہیں وہ اپنے پہلے یہ دیکھیں انہی متوفی کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا جو ہم کر رہے ہیں جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہی ترجمہ انہوں نے کیا یہ میرے پاس ترجمہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا جن کی نظم ہر بریلوی مسٹیپ میں جمعہ آیا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا جو شخص اپنی پوری عمر کو پہنچ جائے اسے کیا کہتے ہیں جس انسان کی عمر پوری ہو جائے اسے کیا کہا جاتا ہے انسانی زبان میں ایک لفظ میں وہ ہی جو مرزا صاحب نے اور میں ترجمہ اس چاہتا ہوں وہی ترجمہ جو قرآن کریم کی سور زمر کے آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ جب کسی انسان کی توفی کرتا ہے کب کہتا ہے فرمای صرف دو موقع پہ خینا موت یا موت کے وقت اور جس کی موت کے وقت نہ کرے فی من آم نیم کے وقت لہذا دو ہزار سال یا وفاد کا چکے یا دو ہزار سال سے سو رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ روحیں آسمانوں پہ گئیں وہ یہی تمیز کر رہا ہوں جسم کا خدا کی طرف حرکت کرنا جسمانی طور پہ یا خدا کی طرف سے حرکت کر کے آنا یہ خدا کی شان کے خلاف ہے خدا کی صفحات کے خلاف کیونکہ خدا اللہ ہر جگہ موجود دوہرانے ایک مہن مطور نمونہ پڑتی ایک ایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی خدا کی طرف جانے کی حقیقت کو سمجھ نہیں کری فرمایا ففر روح دوڑو اللہ اللہ طرف اس آیت چاہ کاری صاحب نے کوئی دیکھا نہیں کیا کہ جب خدا اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف دوڑو تو کیا مطلب نکرے پہن کے اوپر کی طرف چھلانگیں مارے دیکھیں ایک انسان گواہی دے لے کہ جان نکل آیا ہم اس کی گواہی بیٹ بات کر کے پورا مہنہ روزہ رفنے کو تیار ہو جائے گواہی کی یہ حیثیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی گواہی میں آپ کو سناتا ہوں آپ فرماتے میں نے شبہ میراج میں عیسیٰ سمیت تمام انبیاء سے ملاقات کی میں نے شبہ میراج میں عیسیٰ سمیت آسمانوں پہ تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات کی جو آپ نے ان میں فرق دیکھ وہ بیان کی اگر آپ نے یہ فرق دیکھا ہوتا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی زیارت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسم وہاں پہ دیکھا ہوتا اور باقی تمام انبیاء کی وفات یافت روحیں وہاں پہ دیکھی ہوتی اتنا بڑا فرق تھا یہ بیان کرنے والا ان فرقوں کے مجھے بیان کہ فلان کے جو اللہ تعالی آپ کو غیر کی خبر دے جو دوسروں کو پتہ نہیں اس کے بیان کرنے میں آپ بخل سے کام نہیں لے ہم نے آسمان پہ انبیاء کی زیارت نہیں کی حبیب قبری یا سرور این حضرت محمد مصطفی صلی اللہ نے آسمان پہ تمام انبیاء کی زیارت کی اگر آپ مگر آپ کا انبیاء کی جسم اور روح کے اعتباس بیان نہ کرنا بتاتا ہے کہ یا تو عیسیٰ سمیت آسمان پہ آپ نے تمام انبیاء کے زندہ جسم دیکھے تھے یا عیسیٰ سمیت آسمان پہ تمام انبیاء کی وفار کے بعد تشریف فرما روحیں دیکھتی تھیں ہم سے پہلے بزرگ بھی یہی بیان فرماتے ابن قیم کی دیکھیں زاد المعار وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اِنَّ مَسْتَقَرَتْ اَرْوَحُمْ هُنَا کا بَادًا مُفَارَ قَتِ الْعَبْدَان آسمانوں پہ نبیوں کی روحیں موت کے بعد اپنے جسموں سے جدام ہونے کے بعد وہاں پہ پونٹی ہیں حضرت آدھا گنج بر یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں کاری صاحب میں بیشمار مرصبہ یہ حوالے دیکھے ہوئے ہیں اگر کسی اور صاحب کی خواہش میں ابھی دکھانے کو تیار حضرت آدھا گنج بر کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلح نے فرمایا کہ میں نے شبی میرات میں آسمانوں پہ آدم کو دیکھا یوسف کو دیکھا حارون کو دیکھا موسیٰ کو دیکھا ابراہیم کو دیکھا آگے داتا صاحب فرماتے ہیں لا محالہ یہ انبیاء کی روحیں تھی یہ حقیدہ جو ابن قیم نے بیان کیا یہ بات جو داتا گنج بر سامنے تحریر فرمائی جو میں آپ کے سامنے پیش کر اور انہوں نے اپنی طرح سے نہیں لکھا انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ سرظلم کی شب میرات کی گواہی کو مرحوظ رہ کر اس بات کا انکشاف فرما ہمارے سامنے پھر دیکھیں کسی لوگت کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی توفی کرے تو اس کا معنی قبض روح کے علاوہ کوئی بات ہے دیکھیں جی کالو صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے ایک یہ ہے کہ میراج کا واقعہ انہوں نے بیان فرما اور پھر انہی متوفق پہ تحت بھی یونین بار کی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں تو حالانکہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے اگر یہ زمین کی بات ہے تو اگر زمین زمینی لحاظ طرف کا معنی یعنی جگہ ہو سکتی ہے تو اوپر آسمانوں کی جگہ مقرر ہو سکتی ہے میں اپنے رب کی طرف وجہ فصمہ یعنی دوسرا پارہ قد نرہ تقل وجہ فصمہ یعنی میں تمہارا چہرہ آسمان دیکھ رہا ہوں تو جب تحویل قبلہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف دیکھا یا خدا ترجہ توجہ فرمائی جیسے آپ کا ذہن ہے تو گویا کہ میں اپنے یعنی رب کی طرف تو رب کی طرف کا جو معنی ہے وہ آسمان ہو سکتے ہیں تارج الملائک اور روح علی اللہ کی طرف عروج کرتے ہیں ملائکہ تو ملائکہ کا محل استقرار جائے وہ ہے آسمان تو اگر جسم کے لیے یعنی جسم کا بلند ہونا خدا تعالی یعنی اس کے شان کے خلاف ہے خدا تعالی تو ہر جگہ اپنی شان سے ہے تو پھر روح کے لیے بھی یعنی ایک تقرر کرتے ہیں کہ آسمان آسمان بھی محدود چیز ہے تو اگر روح کے لیے آسمان محدود کرنا جائد ہے تو جسم کے لیے بھی آسمان کہنا ناجید نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹوپی کی مثال دے رہے ہیں یہ دیکھو یہ فاصلہ ہے تو یہ جو فاصلہ ٹوپی کا آیا بات آج تو یہ جو بات آپ نے باہر باہر کی ہے آپ کی کتابوں میں ریٹریجر میں بھی یہ موجود ہے تو یہ جواب سن لیں کہ یعنی اس سے صاف طور پر کھل گیا مدر صاحب کی بارت اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ رافیو کا یہ یہی مطلب ہے کہ جب حضرت عیسی فوت ہو چکے ان کی روح آسمان پر اٹھائی گئی تو رفع کا معنی جو مرزا صاحب نے لیا ہے روح کا اٹھائی جانا آسمان پر فرق رہے گا جسم کا یعنی سٹاب ایک ہی ہے ہمارا اور مرزا صاحب کا سٹاب ایک ہی ہے وہ روح کے لیے تو مانتے ہیں روح کے لیے مگر روح لیکن ہم جسم بھی ثابت کرتے تو حضرت ہی تو ثابت ہوگی اگر جسم کے لیے محدود کرنا نجائز ہے تو روح کے لیے بھی محدود کرنا نجائز ہے تو مرزا صاحب اس بات مانتے ہے اگرچہ وہ یعنی حیات افعاد کا مسئلہ ایک الگ ہے لیکن صرف یہ جذبی طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کہے اس سے ساتھ طور پر کھل گیا کہ رافق الیہ کا یہی مطلب ہے جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ان کی روح آسمان پر اٹھائی گی کس کا معنی کر رہے ہیں بردفع اللہ بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تو طرف کا معنی ہمارا بھی آسمان اور جماعت حمدیہ کا بھی آسمان تو جو اگر جسم کے لیے خدا کا محدود لازم آتا ہے تو روح کے لیے بھی خدا کا محدود لازم آئے گا روح بھی مسئل خدا نہیں ہے جسم بھی خدا نہیں ہے تو اگر دونوں ہی چلے جائیں تو کہاں مسئل پہنچے تو یہ آسمان ثابت ہو گیا تو یہ جو بار بار جماعت حمد اطراز کر دیا اور یہ اینک کی اٹوپی کی مسئل حمد دی جاتی ہے میں بھی کئی سالوں سے سن رہا ہوں تو جناب یہ نام اس میں قصور اینک یا اٹوپی کا ہے قرآن کا قصور نہیں ہے تو قصور ہمارے دماغوں کا ہے مطلب یہ کہ دیکھیں اب میں نے بات کی ہے تو میں دیکھوں گا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ میں دیکھوں گا کہ میں نے یہ حوالہ پڑا ہے ازالہ احام کا کہ روح بھی اٹھائی جائے مل فرض روح بھی اٹھائی جائے آسمان تو آسمان محدود چیز کا نام ہے لا محدود چیز کا نام آسمان نہیں ہے تو مرزا صاحب مار رہے ہیں تو یہ آپ کا علم پھر مرزا صاحب سے زیادہ ہوگا ہم خام تنقید کر رہے ہیں تو میرے ناقص خیال میں آپ کا علم جو کم ہے مرزا صاحب سے تو ان سے ہمارا جزوی طور پر موقع ملتا ہے بعض چیزیں ہر دوسرے سے ہماری مل بھی چاہتی ہیں یودی پہ موسی علم سچ ہیں تو یہ ہے کہ ہماری جو مطابقت ہے مرزا صاحب سے یہ کام اگ جزی تو ہماری حال ہو باقی تھوڑی تھوڑی کرتے ہم کوش سمجھ سارے مسئل یک دم تو حل نہیں ہوتے تو یہ بار بار خدا کا محدود جناب جسم کے لئے محدود کیوں روح بھی غیر خدا ہے حضرت نسی کی روح غیر خدا ہے جسم بھی غیر خدا ہے تو روح کے لئے انہوں نے طرف کا مانا کیا آسمان آسمان کا لفظ حال قرآن جید میں ہم پر سوالت ہے آسمان کا لفظ کہاں سے نکال لیا سمجھ نا اور زندہ کا لفظ کہاں سے نکال لیا مردی صاحب نے نکال آسمان تو جتنا ہمارا اتفاق ہوتا آپ نے زیدت تو نہیں کہ جتنا اتفاق وہ آپ کریں آج یہ تو کریں نا سمجھ اور اس دلیل کو یاد کہیں کہ میں نے غلط بیان نہیں کیا یہ ظاہل ہم کی عبارت نہیں ہے اس سے صاف طور پر کھل گیا یہ ہی مطلب کہ جب حضرت تیسہ وفات پات چکے ان کی روح آسمان پر اٹھائی گی تو بات یہ سفر کرنا مخصص نہیں یہ صحیح ٹکٹ لگ نہیں یہ پہنچ جائیں 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 ایسے نہیں کرنا ہم یعنی ہماری بھی قبر بنی ہے آپ کی بھی بنی ہے تو آپ دیکھیں کہ میں بھبا ان کے دوحل یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس سے اگر جسم کے لئے خدا کا محدود ہونا لازمت تو روح کے لئے نہیں آتا کیا روح خدا ہے مسئل کی آپ نے یہ کتنے سٹائل سے یعنی قاضی نظیر صاحب ان کے استاذ ان سے مردہ گفتو ہی یعنی ان کے استاذ اپنا قاضی نظیر ان سے میری دیکھو مردہ گفتو یہ تو بڑے سٹائل سے وہ بھی اینک کی مثال دیا کرتے تھے تو مطلب یہ جواب میں دیکھوں گا کہ کارون صاحب کیا دیتے ہیں سمجھے نا اور باقی جو دوسری چیز ہے کیونکہ دو تین پہلو یہ اس میں شروع ہو رہے ہیں تو کتن میرے منٹ بگ میرے دو منٹ ہے بہرحال یہ صرف اسی کا جو جزوی طور پہ ہے پھر آگئے اس کے کیونکہ ٹائم زیادہ لگ چل موسیقی بہرحال الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن کریم نے اللہ تعالی کے انسان کی توفی کرنے کی صرف دو صورتیں بیان فرمائی یا موت یا نیند نیند عارضی توفی ہے اور موت مستقل اور دائمی توفی ہے اس کی کیا دلیل ہے آیت دوبارہ سماک فرمائے فرمایا اللہ یا توفل انفوس ہینہ موت ہا اللہ تعالی نفس انسانی کی توفی کرتا ہے ہینہ موت ہا موت کے وقت وَلَّةِ لَمْتَمُدْ اور جو نامری ہو فی منامحا اس کی نیند کے وقت فَيُمْسِ قُلَّةِ قَضَى عَلَيْهَ الْمَوْتَى اور جس پر خدا نے موت وارد کی ہوتی ہے اس کو خدا تعالی اپنے پاس روک لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى الْاَجَلِ مُسَمْحَا اور جس پر موت وارد نہیں کی ہوتی اس کی نیند کی حالت میں توفی کی ہوتی ہے اسے بیدار ہونے پر يُرْسِلُ الْأُخْرَى بھیج دیتا ہے الْأَجَلِ مُسَمْحَ مُقْرَغَى میں وقت آگیا اب کونسی چیز موت کے واپس نہیں آتی اور کونسی چیز نیند سے بیدار ہونے پر واپس آ جاتی ہے جسم تو توفی سے پہلے بھی یہی ہوتا ہے توفی کے بعد بھی یہی ہوتا ہے موت سے پہلے بھی یہی ہوتا ہے موت کے بعد بھی یہی ہوتا ہے جو چیز جاتی آتی ہے وہ انسانی روح ہے تو اس آیت نے مسئلہ حل فرما دیا کہ توفی ہم موت کے وقت ہو ہم نیند کے وقت ہو تیسری کوئی شکل ہی نہیں ہے وہ روح کی ہوتی ہے تو جس چیز کی توفی ہوگی اسی چیز کا رفع ہوگا اگر تو کہیں یہ لکھا ہے قرآن کریم کی آیت میں یا کسی حدیث میں یا عربی زبان کے کسی محابرے میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کی توفی کرے اور اس سے مراد جسم اپنے قبضے میں لینا ہے تو پھر جسم کا رفع ہوگا اگر کہیں پہ توفی میں جسم کا رفع شامل نہیں توفی سے صرف قبضے رو مراد ہوتی ہے تمام اہل لوگت کے بیانات کے مطابق تمام قرآن آیات کے بیان کے مطابق تو پھر جس چیز کی توفی ہوئی اسی چیز کا رفع ہوا تو قرآن کریم نے بتا دیا کہ اے مسیح میں تیری روح کی توفی کروں گا اور پھر تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا کیا مطلب تیری روح کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اب رہ گئی یہ بات کہتے ہیں کہ خدا کی طرف جسم کا جانا اور خدا کی طرف روح کا جانا ایک ہی مفہوم میں ہے روح کے احکام اور ہوتے ہیں محض میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی خدا طرف فرماتا ففر روح اللہ کی طرف دوڑو کیا مطلب جسمانی طور پر خدا کی طرف دوڑو آپ نے میرے لئے مسئلہ اور آسان کر دیا حضرت ابراہیم کے بارے میں آیت آپ نے میرے سامنے پیش کی تمام سامنے نے سن لی کہ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اگر رب کی طرف جانا یہ مراد ہو کہ انسان کا جسم زمین سے آسمان پہ چلا جائے آپ نے خود ہی اس کی تشریف فرما دی کہ یہاں سے مراد تھی کہ شام کی طرف دے جاؤ اراق سے شام کی طرف دے جاؤ کیا اراق میں راب نہیں تھا شام میں صرف راب تھا اور شام کے راب اور کہیں راب نہیں تھا تو جب خدا کی طرف کسی انسان کے جانے کا یا خدا کی طرف سے کسی انسان کے کہ وہ یہ راب سے شام حجرت کر چلے گئے دیکھیں قرآن کریم کیا فرماتا اور امت کے افراد کیا کہتے اس محاورے کے بارے میں ابھی میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمدید گواہی پیش کی کہ شب میراج میں 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 آسمانوں پہ عیسیٰ سمیت سارے انبیاء کی زیارت کی کوئی فرق بیان نہیں اور انبیاء کی وجودوں میں یا عیسیٰ سمیت آسمان پہ تمام انبیاء کی روحیں تھیں یا عیسیٰ سمیت آسمان پہ تمام انبیاء کے جسم تھے کیونکہ آپ کا ان کی زیارت کو بیان کرنا اور زیارت میں فرق بیان نہ کرنا بتاتا کہ آپ نے سب کو ایک حالت میں دیکھا یا عیسیٰ سمیت آسمان پہ ایک لات چوبیس ہزار انبیاء کے زندہ جسم تھے یا عیسیٰ سمیت تمام انبیاء کے صرف وہاں پہ آپ نے روحیں دیکھی کیوں اس لیے ایک مسلمان گواہی لے دے اس پہ اعتبار کر تیس روزے رکھ لیتے روزے رکھ رکھنے چھوڑ دیتے عید کا لیتے اس وجود کے گواہی پہ گور کریں کہ تمام انبیاء کو میں نے ایک حالت میں دیکھا کوئی فرق بیان نہیں کیا اپنی امت کو حقیقی مسئل حقیقت سے محروم کر دیا جو خدا نے آپ کو علم سکھایا کیا علم پہنچانے سے آپ دستکش رہے ہمیں اس علم کو پہنچانے سے اپنے آپ کو باز رکھا ہاشا وک اللہ یہ بات آپ کی شان کے خلاف ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو جو صاحب حوالہ دیکھنا چاہے ابھی ہم ان کو دکھانے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں کانل حکمت و فبا سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی باست میں حکمت یہ تھی ہدایت الخلق مخلوق خدا کو ہدایت دی جائے و تتمیمہ مکارم اخلاق مکارم اخلاق کی تکمیل کی جائے و تکمیل مبان دین دین کی بنیاد کی تکمیل کی جائے کہتے ہیں فہینہ حسالہ حاد الامرو جب یہ کام ہو گیا و تمہ حاد مقصود اور یہ مقصود پورا ہو گیا رفاہ اللہ خدا تعالی نے اپنے نبی کو اپنی طرح اٹھا لیا کیا مطلب جب دین مکمل ہو گیا آپ زندہ جسم سمیت آسمان پہ چلے گئے یا وفات پا گئے یہ ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث تحلیل علی رحمت اللہ کی کتاب مَا سَبَّتَ بِالْكِتَابِ وَسُنَّةِ کے پہلے بار پہ آخری پیراگراف میں موجود جو صاحب دیکھنا چاہے ابھی کتاب میرے پاس موجود ابھی لکھانے کو تیار ہو اس کے بعد دیکھیں تفسیر سیوتی امام جرال الدین سیوتی کی تفسیر دلال اس میں صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ جنہوں نے دس سال مدینہ منورہ میں حضرت رسول پاک صلی اللہ سلام کی دن وراد خدمت کی جو خادم رسول کہلاتے انہوں نے بھی یہی محاورہ آپ کی افاد کے لئے استعمال کیا وہ کہتے ہیں کہ اکرم اللہ نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا یہ اعزاز کیا اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں پیدا ہونے والے نا پسندیدہ حالات کو دیکھنے سے خدا نے آپ کو محفوظ رکھا فَرْرَفَعَهُ الْاہِ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے طرف اٹھا لیا وَبَقِعَتِ نِقْمَتُ اور نَرَازْكِ کی بات لڑائی جھگڑے کی بات آپ کے افاد کے بعد امت میں رون و محفوظ یہ حضرت انس کا قول ہے حضرت انس حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے حدیث کے بہت ناموار بزرگ محدث ابن عبدالبر کا قول درد جو میں نے آپ پہلے پڑھ سنایا شیعہ کتب حضرت علی کا مقولہ یہ تمام افراد کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جملہ جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی بابت قرآن وفات کے لئے استعمال کیا ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ کی مخاطر پہلے سنت ہیں اس لئے دیگر مسال کے آپ کو والے پیش نہیں چاہیئے آپ کو یہ والا پیش کرنا چاہیئے جو آپ کے مطلب مطلب دوسری بات یہ ہے کہ شایخ عبداللہ محدث دیو میں آپ اپنی مصلاح کے مجھے یہ شایخ اللہ کے بیٹے نہیں لیکن شایخ محدث دیو شایخ اللہ سے پہلے گزرے اور دوسرا جو کتاب کا نام لیا ہے وہ کتاب کا نام اس طرح نہیں تو محتفی کو نانا بسم اللہ تو تسی آنے محتفی کو برد جو تفرہ کہتا ہے تفاہ جزوی تارنمی دیکھ اللہ لائے آپ دیکھ رب سرے تھے نہیں نہیں میں مختلف بھی نہیں نہیں ایسے چھوڑے تو جناب نے یہ فرمایا ہے کہ توفی کے معنی دو ہیں اللہ یتوفی آنفظ ہینا موت ہا واللتی لم تفی منام ہا کہ موت والے افراد اور نیند والے افراد تو تیسری توفی کوئی ہے نہیں تو اس کے مطلق عرض ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بار توفی کا استعمال ہوا ہے تیس مرتبہ چوبیس مرتبہ تو واحد ایک حیث مسیح علیہ السلام کی ایسی توفی ہے کہ جس کے ساتھ رفع کے لفظ ہیں اور کوئی توفی نہیں ہے قرآن جید میں یہ ساتھ رفع کا لفظ ہو ثبوت یہی آئے تو پتہ چلا کہ توفی کی تین قسمیں بن گئے توفی بالموت توفی بالنوم اور توفی بالغفع رفع والی توفی نیند والی توفی سمجھے نا تو یہ جہاں دو ہو تو مان لیں تو کوئی تیسری بن جائے تو اس میں مان میں حرج کہ ہم سوران کے پیچھے لگنا پیچھے لگانا نہیں ہمیں پیچھے لگنا ہے ایک بار دوسری کہ میں روح کی توفی کروں گا اب یہ دیکھیں انی متوفی کا سارے عمومن علماء کرام بیٹھیں اس میں فائل ہے اور کاف ضمیر مخاطب اس کاف یعنی تجھے اے تجھے اہم عیسیٰ تیری وفات کرنے والا ہوں یا تجھے وفات دینے والا یا تجھے پورا پورا لینے والا جو بھی کرنا تو تیرے سے مراد مکمل حصہ ہے جسم اور روح تو جب تو تو جسم آئے گا آگے ورافیق علیہ کہتے ہیں کہ یہاں روح مراد ہے تو وہاں جسم مراد حالان کاف زمیر مخاطب یہاں ہیں آگے بھی کاف زمیر ومتحیر کا اور تجھے کافروں سے پا کرنے والا ہوں یعنی متوقفی کا رافیو کا اور متحیر کا تو کاف یہ کہتے ہیں کہ ایک کاجو ہماری مرج کا کر لو دو کوئی اور کر ایسے نہیں جنب تو ہم نے اچھا تو مطلب یہ ہے کہ وفات کی تین قسمیں ہیں وفات بالموت وفات بالنوم وفات بالغفا یا توفی بالموت توفی بالنوم توفی بالغفا تو کہتے ہیں نہیں یہ اتنی نہ کرو تیسری حازمے کے خلاف بھئی نہیں وہ بھی مانے یعنی ہمیں قرآن کی پیچھے لگنا ہے قرآن کو پیچھے لگانا نہیں ہے سمجھے نا یا تو کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا میں نے یہ نہیں کہ انہی متوفی ورافق کے لئے اور جتنی توفی کی مثالیں مرزا صاحب نے یا کسی اور نے دی ہیں شولہ مصطور میں اپنا غلام پرویز جو بھی ایسے ہیں تو انہوں نے جتنی مثالیں توفی کی دی ہیں سمجھے نا تو کسی کے ساتھ رفع کے لفظ نہیں ہیں تو یہاں جو مسیح سلام بارہ میں توفی کا وعدہ ہوا ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ واحد یہ توفی رفع تحاد غربہ یہ ایسے وعدے ہیں کہ جانی خطرہ کے موقع پر بطور وعدہ استعمال عدیم النظیر وعدے عدیم النظیر وعدے یعنی جانی خطرہ ہے اور یعنی میرے ناقص متعلق روح سے یہ عدیم النظیر وعدے ہیں یعنی جانی خطرہ کے موقع پر توفی کا وعدہ رفع کا وعدہ تحارت کا وعدہ غربے کا وعدہ اور ہیں یعنی منظیر ان کا محل استعمال یہ ایسا اور ایسا محل استعمال اور ثابت نہیں ہے اگر محل استعمال عام ہو تو معنی بھی عام محل استعمال خاص ہو معنی بھی خاص ہو گا تو یہ یہاں جسم رکھ لو موت نہیں آگے رافع یہاں ضرور رکھ لو جسم چھوٹ کیوں یہ ہمارے موقع خلاف کیوں آپ نے ٹھیک آئی ہو اپنی مجھے تو ہی ہم اور آپ برابر ہیں ایمان لانے کے لحاظ سے نا یعنی یہ نہیں کہ ہمارا ایمان برابر اس لحاظ سے نہیں مطلب ہم مکلف ہیں آپ بھی مکلف ہیں ایمان کے ہم بھی مکلف ہیں کہ جیسے شریعت کہہ رہی ہے ایسے ہم ایمان لائیں سمجھے نا اچھا تو پھر یہ ایمان کہا میراج کا بڑا اعتراض ہے میراج شریعت جیسے نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ خود زندہ تھے میراج جسمانی طور پر زندہ تھے اور وہ سارے وفادی آفتہ تھے ایسے کے علاوہ ایک حضور صلی اللہ صلی اللہ زندہ تھے ایک حضور صلی اللہ کوئی تخصیص بیان کیا کہ میرے ایسے اعتراض رجاب ہیں یعنی حضور صلی اللہ زندہ تھے چوتھی میراج ہوں یہ ایک جسمانی حضور صلی اللہ تیتی چوتھی میراج ہوں اور ایک جسمانی جو مشہور و معروف ہے تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جیسے خود زندہ تھے اس میں آپ کو کون سب بھیل آرہ ہو گیا اور عیسی کو نہ مان ہو عیسی صلی اللہ ہی زندہ ہو سکتے ہیں سمجھ جیسے حضور خود زندہ تھے اس محول میں مسی ہے تو اللہ تعالی کی قدرت ہے اس میں آپ اور ہمارا کو خرچہ تو نہیں ہو رہا ہے باقی یہ ہے کہ فرق نہیں بتایا تو حضور صلی اللہ دیگر نبی کو بتایا فرق اگر اپنا اور دیگر فرق نہیں بتایا تو آپ نبی مسی اللہ خیر صلی اللہ اس میں کیا ہے تو یہ اس کا جواب ہو گیا اور پھر میری جو بات تھا کہ اگر جسم کے لئے خدا محدود اس طور پر لازم آتا تو روح کے لئے کیوں روح بھی خدا نہیں ہے نسی کے روح کے لئے آسمان کو محدود کرنا اس سے خدا آتا محدود لازم آئے گا ٹائم کس نہیں 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 آپ باہر جاری رکھتے ہیں اچھا تم مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پتن رحم کھاتے ہوئے انہوں نے جواب نہیں دیا یہ انہوں نے اینک مثال دیتی تو میں نے کہ حقیقت یہ ہے آپ دیکھیں کہ آگے تھوڑا سے چال کر جو باتیں ہو رہی ہیں کیا جواب ہمیں میرے رہا میں مانتا ہوں کہ ساری باتیں لے نہیں رہا اس کے اندر میں گزارہ کرنا تو مطلب یہ میں نے کیا میراج کا جواب دیا کہ عزیز نبی کریم خود زندہ تھے میراج کی رات تو اپنا اور مسیح کا اور دیگر کا حضور نے کو فرق بیان کیا جیسے اپنا نہیں کہ مسیح کا بھی نہیں کیا سمجھ نا تو باقی یہ کیا لگا یہ تیسری توفی بھی ہے جس کے معنی حساب کتاب کے ہیں اچھا چل یعنی اس لحاظ سے مطلب وہ ٹھیک ہے توفی کا مطلب کہ وہ اور ایک لحاظ ہے توفی کے ویسے ٹھیک ہے آپ سے دپار نہیں کر رہے نہیں خیر انہوں نے پرچا پڑ گیا نہیں میرا خیر اب میں کیا گرے ان کے ساتھ نہ جاؤں گھر میں پتا ہے غلط کرنے کہ آئیں تو اسی غلوڑ کرن رہے ہو میں کیا سن رہی ہوں اچھے کوئی بات تو یہ نہیں ہے جب آپ لوگ ان کو چکھیں دیتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ آپ متعلق ہماری صحیح رہنمائی کرنے بڑی 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 خوشیر بڑی احتمام سے بات کرتے ہیں خوش اقلاقی سے یہ بڑی ان کا فائدہ مجھے پہنچ سمجھ نا بڑی تو اب حضرت انس رضی اللہ تاروں کے انہوں نے بات کی ہے یعنی رفع کے بارہ میں تو اس میں یہ ہے کہ ہم کون سے کہنا رفع یہ کی قسم کا ہوتے رفع کی کئی قسم ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سمجھ نا جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع ہے مثلا کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ جانی خطرہ کے موقع پر یہ وعدہ ہوا پہلا تو فرقی عام رفع سے یہ عام جو رفع کے الفاظ ہیں نا قرآن جیسے مستعمل تو رفع کی مثال کافی جلات سرس یہ جماعت اور دیگر لوگ رفع کی کئی مثال ہیں لیکن ایک حضرت مسیح کا رفع ایسا یعنی منفرد ہے کہ حضرت مسیح سرس جانی خطرہ کے موقع پر ٹائم میرا اگر ہاں دو ٹائم دے دے تو ایک یہی بات مکمل کرو اگر آپ ٹائم دیتے ہیں تو میں دار منٹ ہو لے رہو نہیں چلو تین چلو منٹ میں اجازت ہو اجازت ٹائم کی پر چلو چلو پانچ منٹ کچھ میرے کچھ نہیں مختلف تو حضرت انس رضی اللہ کی جو انہوں نے مثال دی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ایسا ہے جانی جانی خطرہ کے موقع پر اس کا استعمال اور کسی رفع میں میرے ناقص علم کے مطابق کوئی رفع اور مثال ایسی نہیں ہے کہ جانی خطرہ کے موقع پر جہتے حضرت مسئل علیہ السلام جانی خطرہ تھا تو اللہ نے وعدہ فرمایا دوسری بات کہ یہ ایسا رفع ہے یعنی فیل قتل کے مقابلہ میں یہ ہے فیل قتل کے یعنی وما قتلو ہوئی قرآن مجید کے اندر نہیں ہے کہ ایسا رفع جس میں یہ ساری شرطیں یہ مسئل والی پائی جائیں سمجھ نا جیسے مسئل علیہ السلام کے حالات ہیں ایسی شرطیں سمجھ نا اور کسی رفع ہوگا یعنی یوں کہنا کہ یہ عدیم النظیر رفع ہے عدیم النظیر اس کی مثال قرآن مجید کے اندر کوئی دنیا کا آدمی قرآن مجید کے اندر حضرت مسیح جیسا رفع کی یعنی شرائط اور رفع میں جتنی رفع کے الفاظ ہیں ٹھیک ہیں لیکن یہ جو ایسا رفع ہے یہ جانی خدرہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو بطور وعدہ کے دیا تو جب محل استعمال خاص ہے تو معنی خاص ہوگا جب محل استعمال خاص ہے عام نہیں ہے تو معنی بھی خاص ہوگا سر یہ ہمارے دوست کچھ کہنا چاہتے ہیں مکمل ہوگئے سب نے سن لی ہے اس کا جواب کسی نے نہیں سن ابھی تو آپ سے سنیں گے نا پھر پہلے مرد سن سوال آپ کی گفتگو سے میں کھر آئے نہ مجھے پتا ہے جو لے کر آئے مجھ پر حجت تھی میں نہیں میں کتاب دیں نوٹ کر رہا ہوں سن سن چلو ٹھیک میں راکمنٹ آنے میں لے لوگ کر نہیں آپ بیان کریں دو دن میں جائے دار گداریش کہ میرے باجی کی پرچے ہے یہ بارہ چھ دیا آپ کے پرچے آئی ہیں کہ کالوں صاحب سوال کرنا چاہئے تو اس کا بھی موقع ملنا چاہئے پہلے اس بات کا جواب دیں دوں پہلے شکل یہ بنے گی کہ سامین نے اقراض آت تو سن لی یہ جواب کیا ہے ان کے بغیار اگلی گفتگو کاری صاحب کی آپ نے مفصل گفتگو سن لی ساری تقریر کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ اسلام کے سوا تو کبھی کسی انسان کے لیے توفی اور رفا کل اکتھا استعمال ہوا ہی نہیں لہذا ان کے لیے مانے اور ہوں گے جو دوسروں کے لیے نہیں یہ سارے گفتگو کا خلاصہ ہے اب ذرا اس جملے پر ہور کریں ساری تحقیم اگر کو واقعہ کبھی نہ ہوا ہو تو کیا اس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ آئیں گے جن کا ترجمہ لوگت میں کبھی استعمالی نہ ہوا وہ محاورہ کبھی استعمالی نہ ہوا ہو تو پھر کیسے پتل اگر اس جملے کا کیا مطلب اسوائے اپنے دلی عقیدے ہیں اگر توفی اور رفاق لفظ اکٹھا استعمال ہو اور اس کے معنی یہ ہوں کہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانا تو بھائی یہ محاورہ کہاں سے لیں نے ایسا واقعہ بیان کے سب کو لفظ کا ترجمہ سمجھ آگئے عربی زبان اس لفظ کا ترجمہ سب کو سمجھ آجاتے موسیٰ کو صندوق میں رکھا و آج گئے صندوق بڑے بڑے جہاز دریاء میں اُلٹ جاتے ہیں تشتیاں اُلٹ جاتی ہیں تفان آجاتے ہیں وہ کتنی صندوق تھی جس نے موسیٰ کو بتا لیا بے نظیر واقعہ بیان کیا قرآن کریم نے کوئی ایسا لفظ استعمال ہے کہ اس کا کسی کو ترجمہ سمجھ نہ آئے ورنہ اگر یہ دلیل بنانے لگیں تو سارا نظام چٹ پٹ ہو جائے گا یہ آیت میں نے آپ اتنے بزرگوں کے حوادے سنائیں انہوں نے یہ آیت پڑی تھی کہ انہوں نے یہ آیت پڑی تھی اس کے باوجود انہوں نے اس محورے کو حضرت رسول پاک صلی اللہ سلم کی بائزت وفات کے لئے آپ کی بلندی درجات کے اس کو استعمال فرمایا تو اس امت کی شہادت کو کہا نظر انداز کریں گے انہوں نے خود ہی کچھ آیات کا پڑھنا میرے اخلاف جائے گا مجھے خائدہ تو مجھے یاد دہانی ہو گئے ورنہ میں دل کا مریض ہوں چار بجے مجھے بات بھوڑ رہی ہوتی ہے اب دیکھیں انہوں نے تین چار آیات پڑھے قرآن کریم سے وہ آیات مشل راہ لفظ رفع کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کیا آیات پڑھی نرف او در جات من نشاہ اس مضمون کی دو تین آتیں پر اس لفظ پہ غور کریں آپ میں سے اکثریت عربی دبان اور صدف نحف کے قواہ سے آشنا ہے اس نے مجھے بڑی سہولت ہو رہے گفتگو کرنے میں نرف او در جس میں استمرار پہ جات اس کا فائل خدا ہے من نشاہ مفول بہی ہے انسان خواہ نبی ہو خواہ علی ہو در جات من من ہے منصوب ہے یہ کیوں منصوب ہے اور کیا ہے اس کی حقیقت بگور کریں آپ لفظ رفع کی حقیقت سمجھ جائیں در جات اس میں تمییز ہے تقیب کلام یوں بنے گی کہ میں یعنی اللہ تعالی نرف کی ضمیر خدا کی طرف جا رہی ہے کہ میں جس کو بھی اٹھاتا ہوں جس کا بھی رفع کرتا ہوں کس رہا سے کرتا ہوں درجات میں درجات کے لئے حاص کرتا ہوں مسئلہ تار کھل گیا کسی ایک مقام پہ بھی یہ نہیں فرما کہ میں جس کا چاہتا ہوں بدن کے لحاظ سے رفع کرتا ہوں کہیں بیس مضمون کو بیان نہیں فرما جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نصبر لفظ رفع کے ساتھ اس میں تمییز استعمال کیا درجات کا لفظ استعمال دیکھیں قرآن اکریم نے انبیاء کے ذکر فرما فرما تل کر رسول فضلنا بعضہ علی بعض من من کلم اللہ و رفع بعضہ درجات کہ بعض رسولوں کا خدا نے رفع کیا کس لحاث کیا یہ نے فرما کہ عجسام عبدان عجساد کس لحاث کیا رفع میں نے بعض رسولوں کا درجات ان درجات کے لحاظ سے کیا اس لیے جس جس نبی کے بارے میں خدا اللہ لفظ رفع استعمال کرے گا وہاں اس کا مطلب ان آیات کی روشنی میں یہ قرار پائے گا اگر خدا نے رفع کیا تو خدا کہتا اس میں تمییر درجات ان کہ میں درجات کے لحاظ رفع کے بارے میں مولی صاحب کی تمام ماضی کی تقریر اور جو آئندہ ہوں گے سب کا جواب دی پھر دیکھیں میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ کی جشمدید گواہی پیش کی کہ شب مراج میں میں آسمان پہ تمام انبیاء کی ملاقات کی کہتا ہے حضور نے اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے ان کو نمازیں پڑھا رہا مسائل سنا رہا وہ زندہ ہے فوج شدہ نہیں ہے جن کے ساتھ ملاقات کی انہوں فرق بیان کی لیکن یہ فرق بیان نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ نے زندہ جسم دیکھا اور باقی تمام انبیاء کی یہی حقیقت ابن قیم نے زاد الماد جلد اول میں بیان فرمائی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ سلام کے سوا کتنے بھی انبیاء سے سب کی روح آسمان پہ گئی کب گئی ہیں موت و محرکت الابدان موت کے وقت اور اپنے جسموں سے جدا ہونے کے وقت اسی چشمدیز گواہی تو انہوں نے یہ استدرال کیا حضرت رسول پاک صلی اللہ سلام کی اسی چشمدیز گواہی سے حضرت داتا گنج باک شرحمت اللہ نے استدرال کیا کہ لا محل آسمان پہ نبیوں کی روح تھی انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ آسمان پہ نبیوں کے جسم تھے تو بھائی اس بات پہ گوھر کریں یہ آیات کہ انہی متوفیقہ ورافیو کا علیہ یہ صحابہ نے بھی پڑی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ اس آیت کی تفصیل میں متوفیقہ مطلب کیا کہتے ہیں ممیتوں کا میں تجھے موت دوں تو یہ کہنا کہ چونکہ توفیق کے ساتھ لفظ رفع آگیا اس کا مہنا موت نہیں ہے صحابی رسول کے ترجمہ کے خلاف اور ترجمہ کسی تھرڑ کلاس کتاب میں بیان نہیں ہوا حدیث کی ساب سے اونچی کتاب میں اور عربی زبان کی ہر تفسیر کی کتاب میں انہی متوفیق کی نیچے حضرت ابن عباس کے ترجمہ منقول ہے اس ترجمہ کے سوا کسی ایک بھی صحابی کا ترجمہ ایسا منقول نہیں نہ کسی لگت کی کتاب میں نہ کسی تفسیر کی کتاب میں نہ کسی حدیث کی کتاب میں جو ابن عباس کے ترجمہ کے مقالف ابن عباس کا ترجمہ بیان کرنا اور تمام صحابہ میں سے کسی صحابی کا ترجمہ کی الڈ کوئی اور ترجمہ بیان نہ کرنا کیا بتاتا ہے کہ تمام صحابہ ابن عباس کے بیان کردہ ترجمہ بھی اجماع کر رہے ہیں کہ تمام صحابہ کے نظیر انہیں متوفیق کا کیا مطلب ہے ممیت ہو گا میں یہ بیان کرنا کیونکہ توفیق کے ساتھ رفع اگر تمہیں بدل گیا بھئی انسان کے لیے لغت کے معنی تبدیل نہ کریں لغت کا معنی وہی ہوگا جو ہر انسان کے لیے ہوگا جو ہر نبی کے لیے ہوگا ہاں جب جنس بدلے گی تمہ نہ بدل جائے گا کیفیت بدلے گی تمہانا بدل جائے پھر دیکھیں میں نے اقوان پیش کیے حضرت علی کا قول پیش کیا کہتے ہیں کہ صحابہ میں ارتدار کاب آیا جب خدا نے اپنے نبی کو بلایا ورفعہ ہو الہے اور اپنی طرف اٹھا لیا تو صحابہ میں کبیل مرداد کتنے کوئی نو مرداد کبیل مرداد پہلے باپ آخری پیراگراب یہ ہے کہ حضرت ابن عبدالبر رحمت اللہ اس معقولے میں حضرت محمد مصطفی کی باعزت وفات کا مضمون بیان کرنے کے لئے رفعہ اللہ الہے ودوافہ دونوں لفظ جمع کر رہے ہیں یہ محورہ ہے اہل علم کا حضرت انس کا میں نے معقولہ آپ کے سامنے پیش کیا اکرم اللہ نبی اینجور اہو فی امت ما ما یک رہو فر رفعہ الہ و بقیات النکمت تفسیر دلالہ میں یہ محوالہ موجود ہے جو چاہے دیکھ سکتا ہے تو صحابہ کے محاورات بے غور فرمائیں امت کے محدثین علماء کی محاورات بے غور فرمائیں پھر حقیقت پر پہنچنے کی کوشش کریں اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو زور و شوڑ سے آپ نے فرمایا کہ واقعہ محراج میں اگر نبی کریم علیہ صلی اللہ کی ذات اقدس جب آسمانوں پر گئی اور وہاں پر عیسی علیہ صلی اللہ کو دیکھا لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ نے حرت عیسی علیہ صلی اللہ کے جسم کا کوئی ذکر نہ کیا تو اگر عیسی علیہ صلی اللہ صلی اللہ جس طرح کہ دیگر انبیاء کرام علیہ صلی اللہ صلی اللہ کی تھی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ یا کسی حدیث پات میں سراحت قادیان کا نام لے کر کوئی ایسا ذکر ہوا ہے کہ ایک مسیل مسیح آئے گا جب یہ بھی اہم ترین نکتہ تھا کہ رسالت معاب علیہ صلی اللہ اس بات کو ضرور بیان فرماتے کہ اتنا اہم ترین نقصہ میں کیسے شور دوں کہ بعد میں آج یہ امت جیسے ہم بیٹھے وے لڑ دیں تو لڑتے رہیں لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ صلی اللہ نے مسیل مسیح کا بھی صراحتا تذکرہ نہ کیا تو اگر جب یہ اعتراض واقعہ محراج پر وارد ہوتا ہے تو یہاں بھی وارد ہوتا ہے جب کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ نے قادیان اور مسیل مسیح مرزا غلام قادیانی کا نام لے کر صراحتا جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا کہ مسیل مسیح ہوگا تو جب حضور نے یہاں ذکر نہیں کیا تو اسی طرح واقعہ محراج میں بھی ذکر نہیں کیا اور ایسی بہت قرآن نے ہمارے اتنے سوالوں کے جوابات نہ دی لیکن انہوں نے بھی تو آپ سے سوال کیا دھا کہ ستاسی سال کی تیسری بات یہ کہ آپ نے یہاں پر بار بار آپ شیعہ کتب کا حوالہ دیتے جبکہ ہم نے ارز کیا کہ حضور ان کتب کا حوالہ نہ دیجئے کیونکہ ہم پر خسم پر یہ حجت نہیں ہوا کرتی خسم کے ساتھ مسلمات پر گستگو ہوتی کہ دونوں کے مابین وہ چیز مسلم ہو اور اس کو اختیار کریں اس کو مانتے سرہتے ہو تو بہرحال اگرچہ آپ کا یہ ذکر استعناس نہیں ہوا کہ آپ نے کتب اہل سنت کا حوالہ دیا لیکن استعناس بھی اس سے مناسب نہیں معلوم ہوتا دوسری بات یہ کہ آپ نے یہاں ابن عباس کے حوالے سے کہ ممیت کا ابن عباس نے فرمایا تو حضرت دیکھیں اتنی عربی ہمیں بھی آتی ہے کہ ابن عباس نے جو کہا متوفی کا جو اللہ تعالیٰ کے کرام کو ڈیکورڈ کرتے ہیں انہیں بیان کیا کہ میں تمہیں وفاد دوں گا تو میں موت دوں گا تو یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے جو کہ کہ زمانہ ماضی کے اندر کہاں سے ثابت ہوا مومی توقع کے لفظ کے ساتھ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ دیگر آیار جوا فلم تو پیش کریں گے تو اس پر الگ سے بحث ہوگی جزن جزن تاکہ ہمارا کلام جو ہے جو اپنے مطابق جاتا رہے تو مومی توقع کا جو لفظ ہے یہاں پر حدیث پاک میں ابن عباس نے بیان کیا تو اس سے ہمارے سیدھے بھولے بھولے عوام دھوکہ نہ کھائیں کہ اس کا معنی یہ کیا جائے کہ متوفی کا ابن عباس نے تفسیر میں بیان کیا کہ میں تمہیں موت دوں گا تو ہم بھی مانتے موت دیں گے لیکن ہم قرب قیامت کا کہتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے موت آئے گی آپ کہتے ہیں کہ پہلے موت آگئی تو مومی توقع کا لفظ عرب گرامر کی پائنٹ آف ڈیو سے جو اس بات پر دلارت نہیں کرتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیراج میں گئے اگرچہ آپ نے صراحة ذکر نہیں کیا کہ جسم کے ساتھ گئے تھے یا نہیں لیکن آپ نے ان کی بات پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا تو جس سے تقریر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام واقعہ مہراج میں اپنے جسم انصری کے ساتھ تشریف لے گئے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے جب یہودی انہیں مارنا چاہتے تھے اور اللہ نے جسم کے ساتھ اٹھا لیا تو جب نبی کریم علیہ السلام کے علاوات بھی یہ تأثیر دیتی ہے کہ انسان اس کی بات زیادہ سے محسوس ہو رہی تو میں بھی جو گفتگو کروں یا حضرت کہیں یا یہ کہیں تو اس چیز کو نہ دیکھا جائے کہ کون کتنی چرب زبانی سے گفتگو کر رہا ہے کتنے میٹھے بول بول کر اپنی ابتدا کرتا ہے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے بلکہ ہمیں اصل حق اور حق اور مطلوب کی تلاش کرنی چاہیے تو ہمیں کسی کی انداز بیانی پر نہ جانا چاہیے پھر ایک اور بات میں آخر میں ارز کرتا چلوں کہ بسا اوقات انسان اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی تو اس چیز کو نہ دیکھا جائے کہ کون کتنی چرب زبانی سے گفتگو کر رہا ہے اور کتنے میٹھے بول بول کر اپنی ابتدا کرتا ہے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے بلکہ ہمیں اصل حق اور حق اور مطلوب کی تلاش کرنی چاہیے تو ہمیں کسی کی انداز بیانی پر نہ جانا چاہیے تو یہ کچھ ملاحظات تھے اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے جتنی بھی قرآن کریم کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیے تو وہاں پر دیکھئے درجے کا ذکر آرہ ہے آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے روح کے ساتھ اٹھایا جب کہ آپ جتنی بھی آیتیں پیش کریں ہم پر کوئی حجر نہیں بنے گی کیونکہ آپ ذکر درجے کا کرتے ہیں جتنی بھی آیت میں ذکر آیا ہے اس میں یہ درجے بلند کرتا ہے درجے بلند کرتا ہے تو جو رب درجہ بلند کرنے پر قادر ہے تو وہی رب جسم کو بھی روح کے ساتھ بلند کرنے پر قادر ہے کہ آپ نے آیت نہیں پڑھی تو جب رب کریم جو ہے وہ درجہ آپ کو بلند فرما رہا ہے تو جسم کے ساتھ روح کو بلند فرما سکتا ہے اور جہاں تک بات ہے روحانی رفع کی جسم روحانی طور پر جسم کے ساتھ نہ ہوا تو بات یہ ہے کہ حضرت قرآن کی آیت ایسی پیش کر دیں جو اس بات کی نفی کر گئی ہو جسم کے ساتھ رفع نہیں ہوا بلکہ ہمارا جو بلند کرنی گئی لیکن اگر عیسی علی السلام کے لئے وہ بھی ایسے موقع پر کہ جب یہود ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں اور ہر طریقے سے ان کی جان کو خطرہ ہے اور اتنے نازک حالات میں جب ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو اٹھا ریا ایسے موقع پر جسم کے ساتھ روح کا بھی ذکر ہو تو اس میں زیادہ فضیلت ہے اور یہی تو وجہ ہے کہ انسانوں کی اکلوں میں یہ بات نہیں آتی تو انسان انکار کر دیتا ہے کہ نہیں جب ہر جگہ آیا ہے تو ہمیں بھیر چالنی چلنی کہ اگر قرآن کے اندر 23 مقامات پر صرف درجات کی بلندی آئیے رفع روح انی کا اگر ذکر آیا ہے آپ کے بخول تو اس آیت میں بھی ہم یہ ترجمہ کریں اب میں آپ کو مثال دوں قرآن کریم کے اندر ہر جتنے بھی مقامات میرے ناقص علم کے بتا اگر میں غلطی کرنا ہوں تو آپ میں اصلاح کریں گے لفظ بعل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے لفظ بعل کا کیا ترجمہ ہوتا ہے شوہر ہوتا ہے لیکن ایک آیت قریمہ میں صرف ایک آیت قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں فرمایا کہ یہ میرے شوہر ہیں جو بڑی عمر ہیں بڑے ہیں تو دیکھیں لفظ بعل کا ترجمہ ایک مقام پر شوہر کا ہوا جبکہ دیگر مقامات کے اندر اس مقام پر شوہر کا ہوا دیگر مقامات پر بوتوں کا ترجمہ ہوا دیگر مقامات پر یہاں پر ہوا حضا بعلی شیخہ اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جیسے لفظ اسف عربی زبان کا جو حرور یہ معددہ ہے سلاسی مجرس سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے حزن اگر لغت کی دکشنریز اگر آپ اٹھائیں جس کا معنی ہوتا ہے غم لیکن اس مقام پر جب رب کریم نے رشاد فرما تو یہاں پر ترجمہ جو ترجمہ در کیونکہ سب مقامات پر تم نے غم کا کیا تو یہ احمد پر ناماقول سی بات ہے اور یہ علم میں کچھ مطلب کجی رہ گئی ہے اس بات پر دلالت کرتی علم پختگی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آس سفونہ کا ترجمہ ہوا کہ جب انہوں نے غصہ دلا اور اور چاہے تو آپ تفاصیل دیکھ لیجئے اور لغت کی کسابی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے یہ کیا بھی حالاکہ اتنا اہمترین مسئلہ ہے ان کی صوت کا اور لوگوں نے تفریقہ کرنا ہے جیسے کہ آج بھی ہم بیٹھ کے لڑھ دیں لیکن اس کے باوجود ان کا ذکر کسی نصی صریح میں صراحق کے ساتھ نہیں آیا کہ قادیان میں ایک نبی آئے گا جو کہ پاکستان ہندوستان کا علاقہ ہوگا اور اس کا نام مرزا غلام قادیان بن فلا 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 ہوگا تو یہ میرا سوال تھا تو اس کا جوہر رشاعت سنگھئے یہ سوال سب سے پہلے ہم قصہ امراج کو جس کی سنیات پہ آپ نے سوال بات یہ ہے کہ آسمان پہ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں وہ یا خدا بتائے گا یا خدا سے علم پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ بتائیں تیسرا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نے اس بات کو معلوم کرنے کہ آسمان پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اگر خدا نے بھی نہیں بتایا کہ آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام کا زندہ جسم موجود ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلام آسمان پہ تمام انبیاء کی زیارت کا اپنا چشمدید واقعہ بیان فرمائے اور اس بیان میں بھی نہ فرمائے کہ وہاں پہ عیسیٰ علیہ اسلام کا جسم تھا اور ہمارے پاس تیسا ذریعہ کون سا ہے اس آسمان پہ کیا ہے یہ غیب کی باتیں اور غیب کے بارے میں قرآن کی فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم غیب کی بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ نے وہاں پہ یہ دیکھا جو ہمارے لئے غیب کا واقعہ تھا کہ باقی تمام انبیاء کی وہاں پہ روحیں تھی عیسیٰ علیہ اسلام کا جسم ہمیں نہیں بتایا تو غیب نہ بتا کے دو صورتیں ہیں یا تنوذ بل آپ نے بخل سے کام لیا اس آیت نے اس خیال کی تردید کر دی کہ آپ بخل سے کام نہیں لیتے تو پہ دوسری بات صرف یہ بہر جاتی ہے کہ آپ نے فرق بیان نہ کر کہ ہمیں سمجھا دیا کہ وہاں پہ جتنے بھی ایم بیاء ہیں ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں سارے ایک ہی کی مردہ غلام محمد آئے گا یہ سوال تب درست ہوتا اگر قرآن کریم یا احادیث میں یہ لکھا ہوتا کہ آنے والے مسرح کی پیش گوئی اس انداز سے ہمیشہ بیان کی جاتی ہے اس کا نام بتایا جائے اس کی ولدیت بتائی جائے اس کے ذلے کا نام اس گاؤں کا نام اس کے صوبے کا نام بتایا جب قرآن کریم اور حدیث اس اصول کو بیان نہیں کرتے تو پھر اس اصول کی بنیاد پہ سوال خود بخود ختم جائے جیسے اگر آپ نے ایک بات کی ہے جیسے آپ نے ایک مثال دی تو میں اس پر اس ہی مطابق مثال دی اور عدد کو بھی میرے جاری کیا تو اب آپ مجھے اگر عدد میں تقاوت ہے یا نہیں پائی جاری تو بتائی کیونکہ اس سلام جسم کے ساتھ ہیں جیسے آپ بتانے غیب کی باتیں ہیں اور آسمانوں کی بات ہیں اور احدیث سے پتا لگے گا تو میں بات آسم بات سوال مکم آپ نے کہا ہے کہ جب قرآن میں سیرے سے دکھر ہی نہیں آیا تو یہ سوال دروس نہ ہو کہ جو ہے وہ قادیان میں آئے کہ کہ نہیں آئے گا اور اس محراج میں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کیا جانے کا تو اس میں آگیا ہے اب دوبارہ سن لیں گے کوئی سام آسانی میں مختلف ہوں لیکن مفہوم یہی یوگا موضہ یہ ہی نکلے گا تو اب اس بات کا جواب دی کہ خیب خبر تو درم تو اتابق تو کامل پایا جا گا تو اس کا بدرجہ اولا دیگر آنا چاہیئے تھا چلو کی قصہ ایسالی سلام میں دیگر احادیث اور دیگر آیات بھی تو ہیں اگر ہم کسی میراج پر اکتفا کرتے تو آپ کی اتراب کر سکتے لیکن ہم دیگر دلائی بھی تو کہتے ہیں اگرچہ ہمارا موقع 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 لیکن آیات بھی دلالت تو کرتی ہے نا اگرچہ اسے دلالت کرنے لیکن زمدان کیونکہ میرے استدلال گئے لہذا میں آپ کو ارز کر رہا ہوں اس پر تفصیل آیات بھی گفتوب ہوگی تو اس میں بات لکھر آیا کہ عیسیٰ علیہ سلام اپنے دو خرشتوں پروں پر ہاتھوں کو رکھے ہوں گے اور منارہ بیدہ پر آپ کا مضوض ہوگا اور چہرے سے پترے گی گی یہ سب کیا بات ہی آپ جسم ساتھ جسم کے ساتھ اتر روح رکھے رکھے سب اور یہ سب ملات کریں پاستہ آنا پھر نماز پڑھانا یہ حدیث میں آئے اگرچہ آپ سابیل کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے وہ ایم مریم نہیں ہے تو اس پھر تفصیل سے گھٹ ہوگی تو ہمارے یہ بھی دلائیں موجود ہیں کہ جب یہ سب چیزیں موجود ہیں اس سلام کے نظور کی پسیل قصہ میرے آپ کو دلیل بنانے نہ تھی اب آپ اس کا جواب دیجئے دونوں میں فرق کیا بچے فرق بیان کریں دونوں کی سمجھ جب میں پھر یعظ کر دوں کہ جتنی آئیات اور حدیث بیان فرماتے ہیں کسی میں یہ ذکر نہیں کہ پیسہ علیہ اسلام کا جسم آسمان پہ گیا اگر ہم نے یہ نتیجہ نکال ہے یہ علم حاصل کرنا ہے کہ آسمان پیسہ علیہ اسلام کا جسم گیا تو یا تو خدا کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چنانچہ کسی آیت میں اس بات کا ذکر نہیں اور یہاں پہ آپ نے بھی کاری فرمایا کہ جس کا چاہتا ہوں جسم کے لحاظ سے رفع کرتا ہوں تو جب خدا تعالیٰ نے کسی بھی انسان کا جسم کے لحاظ سے رفع کرنے کا ذکر کیا ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ جسم کے لحاظ سے رفع کیا کرتا اللہ تعالیٰ لے تو قرآن کریم کا بعض آیات میں یہ کہنا کہ میں رفع کیا یا رفع کروں گا یا رفع کرتا ہوں اور متعدد آیات میں رفع کی حقیقت پیان کرنا کہ میں کیسے رفع کرتا ہوں ہر جگہ پر یہ فرمایا کہ درجات میں درجات کے لحاظ سے رفع کرتا ہوں کسی ایک مقام پہ بھی نہ فرمانا کہ میں جسم کے لحاظ سے رفع کرتا ہوں تو ہم خود قرآن دے رہیں صرف اس لیے کہ ہم نے ایک عقیدہ تراش لیا کہ جسم کے لحاظ سے رفع ہوا یہ دلیل بنتی نہیں آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ دوسرا دریہ ہمارے پاس یہ تھا کہ اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ سلام کو وحی جلی کے ذریعے وحی خفی کے خبر دیتا کہ عیسی علیہ اسلام کا جسم آیا ان کی صرف رون نہیں آئی آپ نے شبی میراج میں سارے انبیاء کو وہاں پہ دیکھا اگر تو آپ ان کو نہ دیکھتے تو ہم کہ خدا نے آپ کو دکھا ہے نہیں آپ کو بتا ہے نہیں آپ نے نہیں بتا لیکن اگر آپ ہمیں یہ بیان فرمانا ہے کہ میں نے سب کا نام یہ ہو گا اور وہ مسیل ہوں گے اور دمشق میں آئیں گے ہندوستان میں آئیں گے فرام پھل دیئے تو دوبارہ میرا سوال جو آپ سوال کا جواب تو میں نے ارز کر دوبارہ سن لیں کہ آپ جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں آپ اپنا سوال لیا سن تیار کر رہے ہوتے ہیں افسوس یہ کہ میرا جواب سن نہیں رہ ہوتی اس لئے میرا جواب پہ وہ سوال جو میں نے بات کی نہیں ہوتی میں دوبارہ ارز کرتا ہوں کہ میں اس سے کہ کیا جواب ارز کیا تھا میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس سوال کے بنیاد اس بات پر ہوگی اگر قرآن کریم اور حدیث ہمارے سامنے یہ اصول بیان فرمائے کہ ہمیشہ ہر مسرے قیامت کے پہلے اس کی پیش کوئی اس انداز سے بیان کیا اس کا نام ہو اس کی بلدیت ہو اس کے علاقے کا نام ہو یہ ساری بات ہو اگر قرآن کریم اور حدیث اس اصول کو بیان نہیں کرتی تو پھر اس سوال کی حقیقت خود بخود ختم میں نے یہ ارز کیا تھے میں نے یہ نہیں کہ ان کا ذکر نہیں ہے دیکھ یہ بات کے ساب حدیث میں لکھا کہ نزول ہو گا اس کا نزول جسم کا ہوتا ہے اس سے آپ نے اس دلائل بگلے کے مسیح آسمان پہ چلے گئے بات یہ ہے آپ کو میرے تمام دلائل کا علم ہے مگر ان دلائل پہ دور کریں صرف علم اس کا کافی نہیں دیکھیں حدیث وں فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھ جہاں جہاں پہ ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کا دیکھ آیا وہاں ہمیشہ بخاری میں پانچ مقامات پہ یہ تذکر آیا کہ عیسیٰ کا رنگ سرخ تھا اس کے بال ہنگری آلے تھے سرخ رنگ شامی نسل کا رنگ جو وہاں بخاری میں یہ حدیث ہے جہاں جہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ دجال خانہ کعبہ کا دواب کر رہا مسیح اس کے پیچھے دواب میں نے پوچھا یہ کون ہے ان کا یہ مسیح ہے وہاں پر ہر جگہ جہاں دجال کے ساتھ مسیح کا ذکر فرما فرد ہے مسیح کسی اور قوم کا فرد ہے یہ مسیح اس قوم کا فرد ہے جس قوم کا رنگ گندم کے دانے کی طرح ہوتا ہے اور جس مسیح کو ابراہیم اور موسیٰ کے ساتھ دیکھا تھا وہ مسیح اس قوم کا فرد ہے جس قوم کا رنگ سرخ رنگ ہوتا ہے تو یہ فرد بیان کر کہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا پھر دیکھیں فرمایا کہ مسیح مہود کہاں آئے گا صحیح مسلم کی حدیث ہیں آپ نے فرمایا کہ تجال کا فتنہ وہ کہاں آئے گا آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی طرح پیشار کی سعودی عرب کا نقشہ نکال کر دیکھیں سعودی عرب پہ این مشرق میں بہیرہ عرب آتا ہے بہیرہ عرب ختم ہو تو سب سے پہلا ملک جات ہمارا برے سگیر آتا تو سعودی عرب کے بعد سب سے پہلا ملک ہمارا ملک آتا ہے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ اس طرح دجال کا ظہور ہوگا تو جہاں دجال کا ظہور ہوگا وہیں قاتل دجال آئے گا یہ تنہی کہ بیماری ہمارے گھر میں ہو اور طبیب ملتان چلا جائے ایسا نہیں ہوگا جس جگہ پہ بیمار ہوگا اسی جگہ پہ طبیب آئے گا تو بیمار کا کیا بتا وہ کہاں اس کا ظہور ہوگا اللہ مشرق مشرق کی جانب ہوگا نہ اپنے مغرب کا تذکرہ فرمایا نہ شمال کا جنوب کا تو جب فتنہ جس کے علاج کے مسیح قیامت کی خبر دی جا رہی ہے اس کا ظہور سعودی اور رب سے مشرق میں ہے پھر اس کی مسرے کا ظہور کہاں سے آئے اس کے دشمن کے ظہور کہاں سے آئے گا جو سعودی اور رب سے مشرق میں ہوگا پھر کہتے ہیں کہ جسم کی جسمانی دور اترنا مراد ہے قرآن کریم سے پوچھ لیں اس نے یہ محاورہ کے اس مفہوم میں استعمال کی ہے قرآن کریم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کہاں پہ آباد ہے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہاری طرف زمین پہ نازل کیا کس کو ذکر رسول نصیحت کرنے والا رسول نازل کیا وہ ذکر کرنے والا رسول وہ نصیحت کرنے والا رسول تم پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اب دیکھیں اس آیت میں حضرت محمد مصطفی کی پیدائش کو آپ کی باسط کے مضمون کو کس رفض سے بیان فرمایا انزل اللہ نادل کیا تو جو محاورہ قرآن کریم نے حضرت محمد مصطفی کی اصلی پیدائش کے بارے میں آپ کی باسط کے بارے میں استعمال فرما تھا حضرت محمد مصطفی نے وہی محاورہ مسیح کی پیدائش کے بارے میں مسیح کی باسط کے بارے میں استعمال فرما کے ہمیں مسرح سمجھا دیں مجھے ماشاءاللہ آپ نے نقی ہوگی لیکن مجھے توقف تھی کہ آپ میرا جواب دیں گے اگر اچھے آپ یہ سمجھ رہے ہیں میری توجیر میرے 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 اور عیسی کے بارے میں بتانا بھی آپ نے خود ہی لکھا کہ آسمان کی خبر دن دونوں غیب کی خبر ہیں بلکل غیب کی خبر ہیں تو جب آپ نے اعتراف کیا کہ عیسی آسمان میں جسم کے بارے میں وضاحت نہ ہوئی صحیح ہے اور وضاحت نہ ہوئی تو اس سے ثابت ہوا کے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ یا تو معذر بخی دے رہیں گے ایسا تو نہیں تو اگر کچھ فرق ہوتا تو ضرور بیان کر تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل وہی بات یہاں جسم کا واضح لفظ آئے یہاں بھی نہیں آیا تو پھر جب دو رو بات ایک جیسی ہیں تو مسیح نے موت کا دیکھ نہیں آیا تو اس کے وارے میں آپ تعویلات کر کے اور دیگر معاملات سے نکال کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی بس غلام عمد کارگیان نبی ہے تو پھر وہاں آپ قصہ میراج کی وجہ سے آپ کی اعتراف کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ حسین کو بخل کا اعتراف ہو ایسا کچھ بھی یہ فرق آپ بیان فرمائیں آپ ان سب سے بھوچ جواب سے مطمئن ہے یہ فرق جو بھی سمجھ وہ مجھے کھڑے بگا دے کی رہ گئی یہ بات کہ کون میرے جواب سے مطمئن ہے جو جو مطمئن ہو گیا وہ احمدیت میں داخل ہو چکا ہے اور جو جو مطمئن نہیں ہوا وہ احمدیت میں داخل نہیں ہوا ہم کوئی آسمان سے نہیں اتر جس نبات کے افراد ہیں ہم نے آیات پہ غور کیا ان کوئی رشتے داری نہیں وہ مغل ہیں کار یان کے میں کار ہوں دیرا شیخ کوئی رشتے داری نہیں صرف اس لیے مانا کہ قرآن کریم کی آیات نے بتایا کہ مسیح فوت ہو گیا اور ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی کہ صحیح بخاری اسحل کو تو بادا کتاب اللہ اس نے مسیح کے ساتھ موسی اور ابراہیم کا دیکھ کرو اور وہاں اس کا رنگ سرخ رنگ کے علاوہ اور رنگ بیان کیا جو شامی قوم کا رنگ ہے اسرائیلی قوم کا اور جہاں جہاں پر پانچ مقام آت بخاری میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ دجال آئے گا اور مسیح آئے گا ہر مقام پہ بخاری میں مسیح کا رنگ گندم کے دانے کا رنگ بیان فرمایا جو مسیح موسیح اور ابراہیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا رنگ سرخ بیان کرنا اور جو مسیح فتنہ دجال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا رنگ گندم کے دانے کا بیان کرنا اس سے بڑھ کر اور ہماری کیا رہنمائی ہو سکتی آپ نے ہمیں سمجھا دیا وہ مسیح یہاں پہ نہیں آئے گا یہاں پہ کون سی قوم کا فرد آئے گا مسیح بن کر جس قوم کا رنگ گندم کے دانے کی طرح پھر دیکھئیے لفظ نزول حقیقت تو بیان فرما دیا کہ آپ نے مسیح کی پیش گئی کے لئے کون سالف استعمال فرما وہی لفظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پارک میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کی بیان فرما تھا فرما انزل اللہ علیکم ذکر الرسول اے انسانوں خدا نے تمہارے طرف نازل فرما اپنے اپنے دل سے پوچھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم جن کی پیدائش کے لئے اس آیت میں لفظ نزول استعمال ہوا اگر وہی لفظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم آنے والے مسیح کی پیدائش کے لئے بیان فرمائے اس سے پڑھ کر ہمارے رہنمائی کیا علامات بیان فرمائی کہ مسیح کیا کیا کرے گا اگر ان کو ظاہری شکل میں مانے قرآن کریم کی پیش کوئیوں کے خلاف بات بن جاتی یہ جو پیش کوئیاں بیان کیے گئے مسیح کے ظہور کے بارے میں کہ دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر آئے گا دمشق مشرق میں آئے گا سفید منارے کے پاس آئے گا اس کے موں کی ہوا سے کفار مریں گے اور جہاں تک اس کے نگاہ جائے گی وہاں تک اس کے موں کی ہوا جائے گی اس کے سر کے بالے سے پانی کے کترے ٹپکیں گے ان پیش کوئیوں کے الفاظ پر گور فرمائیں اگر ان پیش گونیوں کو ظاہری مفہوم میں تصریم کیا جائے ان کو مجاز استعارہ تمثیلی مضمون کا رانہ دیا جائے جو ایمان کے مفہوم کے خلاف بن جاتی ایمان کیسے تو کہتے ہے ایمان اس چیز پر لائے جاتا ہے جس چیز کو قبول کرنے کے رستے میں شکوک شبہات کی آسمائش ہو اور جو انسان اپنے شکوک شبہات کی آدم میں شفاظ کر تو اس پر ایمان لائے گا اس کو ایمان کا ثواب پر لے یہ وجہ چھ ایمان جاتا ہے گھور کر دیکھ لیں اللہ پر ایمان کیوں دکھائی نہیں دیتا شکوک شبہات پر پتہ نہیں اللہ ہے کی نہیں ہے تو جو انسان اپنے شکوک شبہات کی آدم میں کو پاس کرے گا اللہ پر ایمان وہ ثواب پائے گا یہ پنکھ جارہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کوئی شکو شبہ کی گنجائش نہیں کہیں فرمائے پنکھے پر ایمان سواب دوں دیوار کھڑی رضار آرہے کہیں نہیں فرمائے دیوار کیونکہ شکو شبہ کی گنجائش نہیں بھارش پرست ہے سورج چمکتے چاند چمکتے کہیں نے فرمائے چاند پر ایمان سورج بھم کیوں شب 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 کی گنجائش نہیں فرمائے فرشتوں پر ایمان لاؤ فرشتے دکھائی نہیں شک پر پتہ پتہ نہیں فرشتے ہیں یا نہیں تو جو انسان اپنے آپ کو شب و شب کی آدمیش میں سے پاس کر فرشتوں کی سجائی وہ ثواب آئے گا فرمائے کتابوں پر ایمان لاؤ کیوں شک ہے جو کہتے تے بہی آئی پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی تو جو انسان اپنے آپ کو شکو کو شب کی آدمیش میں سے پاس کر ایمان لائے گا اس کو ثواب ملے گا فرمائے نبیوں پہ ایمان لاؤ شک ہے پتہ نہیں سجی ہیں کہ جھوٹے ہیں پتہ ان کو خدا نے فرشتہ پیجا پیجا پتہ ان کو خدا نبی بنایا تو جو انسان اپنے آپ کو شکو کو شب کی آدمیش میں سے پاس کر ایمان لائے گا فرمائے قیامت میں ایمان لاؤ کیوں شک ہے پتہ نہیں آئے گی جنت ہوگی ہوگی دوزف ہوگی ہوگی دیکھو کوئی نام ملے گا کی ملے گا بدھوں کو سزا ملے گی تو جو انسان اپنے آپ کو شکو کو شب کی آدمیش میں سے پاس کر ملے اس کو ثواب ملے گا اگر فرشتوں کے کندوں پہ آسمان اتر رہے کہ نبی دیکھ لیا کس کو شک ہے کوئی زد کر کے نہ مانے تو ایسی جنہ آنکھوں سے آسمان سے زمین پہ اتر دے دیکھ لیا اس کی سچائی میں تو شاکی کوئی نہیں اب اس کو کسی نے مان لیا کس پات کا ثواب مانگ رہے یہ ہی وجہ کہ قیامت کے دن جب خدا نہ آئے گا فرشت نہ آئے جنہ دوز و بیاء کہنے فرمایا کہ جو انسان قیامت کے دن امان رہے گا اس کو ثواب ملے سواب دنیا میں ہے ایمان دنیا میں ہے جب ایمان کے رستے میں شکوک و شبہات کی آدمائش ہے تو جس کو آسمان سے اتر کے دیکھ لیا اپنے آنکھوں کے ساتھ فریقتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھے اور پھر دیکھیں جس کے موں سے ہوا نکلے اور جس کافر تک جائے وہ مرتا چلا جائے اور جہاں تک مسیح کی نگا جائے وہاں تک اس کے موں کی ہوا جائے عام طور پہ ایک نارمل انسان کی نگا تین چار میل تک چلی جاتی اگر مسیح یہاں پہ کھڑا ہو اور تین چار میل تک اس کے موں کی ہوا تک مرتے مرتے چلے بارے میں یہ ظاہری جسمانی مفہوم میں نہیں ہے یہ تمثیلی روحانی مفہوم میں ہے فرشتوں کے اٹھانے سے کیا مراد ہے فرشتوں کی تائید اسے حاصل ہوگی حدیث میں لکھا ہے کہ انسان علم کی تلاش میں نکلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں تلے پار بچھاتے تو ظاہری اور اس کے پانی سر سے پانی کترے گرتے رہیں کیوں تلاش انسان کے لئے ایک مسئیبت بن جاتی یہاں وہ تین گھنٹے بیٹھے سردیوں کے موسم تحجد چار چار پانچ من گھنٹے اگر وہ پانچ گھنٹے جائے ہمار پر کھڑا ہو کے تحجد پڑے تو صبح تک سارا کمرہ پانی سے پانی کی گھنٹے جس بیستر میں سوئے سارا بیستر پانی سے گیلا ہو جائے اس سے کون معنکر کرے گا تو پانی کے گھنٹے سے کیا مراد تھی حدیث میں لکھا ہے کہ جو انسان پانچ مرتبہ دریا میں نہ ہے اس طرح اس کے بدن پر محل پچال باقی نہیں رہتی اسی طرح جو انسان پانچ مرتبہ نماز پڑے اس کی روپ بھی مل خود جائل باقی نہیں رہتی تو پانی کے غسل کے ساتھ تشبیح دے گے کس چیز کو نماز کی ادائیگی نماز کس چیز کا نام ہے تشبیح کا نام ہے تحمیر کا نام ہے دعاؤں کا نام ہے تو یہ مراد تھی کہ اس کے پاس دنیاوی وسائل کی کمی ہوگی دنیاوی وسائل کی فرامانی اس کے مخالفین کے گبدے میں ہوگی اس کے پاس کیا ہوگا وہ تو ہر دم خدا کی طرف جھکے گا تسبیحات کرے گا نماز یں پڑھے گا دعائیں پڑھے گا استقفار کرے گا خدا کی جان توجہ کرے گا اور یہ جو فرما ہے کہ اس کے موں کی ہوا سے کفار مریں گے یہ تو نہیں بیان کرنا اس کے اندر کوئی زہریری گیاس کا پرانٹ لگا ہوا نوز بیلا ہم بیان تو تبلیغ کرنے آتے ہیں دین کے مسائل سکھانے آتے ہیں موں کی ہوا سے چار چار پانچ پانچ میل تک کفار سارے مرتج تبلیغ اس کو کرے گا وہ مر گئے اگر وہ روا سے فیصل روا کے طرف جائے گا جون جو قدم بڑا کفار مرتج تبلیغ اس کو کرے اور اس میں شک اس کو ہوگا اب دیکھیں قرآن اکریم کیا پیش کوئی فرماتا ہے سورة الحاج کی آیت اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ قَفَرُ فِي مِرِيَتِ مِنْ قُفار ہمیشہ سچائی کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے قُفار ہمیشہ سچائی کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے حَتَّا تَعْتِيَهُمُ سَاتُ بَغْتَتَن یہاں تک ان کے پاس قیامت اجانک آجائے اس آیت کی پیش کوئی بے گوڑ فرمائے یہ آئندہ مستقبل کی تمام پیش کوئیوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے چابی کی حیثیت رکھتی کیا فرمایا کہ جب تک قیامت اجانک آ نہیں جاتی قُفار موجود رہے گا قُفار کے دلوں میں قُفر موجود رہے گا قُفار کے دلوں میں سچائے کے بارے میں شک موجود رہے گا لیکن جس کو آسمان سے فرشتوں کے کندوں پہ اترتے ہوئے بیٹھے اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھ ریا جسمانی طور پہ اس میں کون شک پرے تو یہ قرآن پاک کی پیش کوئی بتا رہی ہے کہ آئندہ کی جو پیش کو یا ہے مسیح کے ظہور کے بارے میں ان کے توجہ کے ساتھ رہو کرنا اگر کوئی پیش کوئی ایسی ہو جس کا ظاہری مفہوم شک و شبہات سے خارج کر دیتا ہو تو یا وہ پیش کوئی درست نہیں اور اگر وہ پیش کوئی درست ہے پھر وہ تمثیلی مفہوم میں روحان ظاہری جسمانی مفہوم میں نہیں تو ان باتوں پہ ہمیں دعو بنا ہمیں میرے ایک سوائل یہ بات بات واقعہ مراج آیا ہے تو مراج کی موقع پہ میرزہ سا فرماتے ہم آمات روش رہی بل حیات و قلیم اللہ صحابت و نسل قرآن قلیم اللہ باتا کراؤ فی پرانے ماکار رہ تعالی عز بجل خلاف تکون فی مریعت میں لکھائی و انت تانم انہ حاضر آیات ناظر فی موسی تفاہی دلیل صحیح رہ آیات موسی علیہ سلام لیکنہ راکیہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بلا اموات اللہ 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 حیاء برا و آیات اگر وہ زندہ ملے ہیں تو یہ تو ایک اور کام موسی مردہ صاحب نے کہا دیا کہ تیسا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مردہ صاحب کو جنگا کر دیا اسی طرح مردہ صاحب فرماتے ہیں یہ نور و ناکہ ہے یہ قطم ہوگا سواب نہیں اسی کا دوسرا ہے دوسرا والا بھی سواب کا ہے نور و ناکہ ہے مردہ صاحب 68 ہے جو اگر بھی لکھی و نیچے ترجمہ مردہ صاحب میں لکھا ہوا ہے تیسا صاحب صرف اور نبیوں کو طرح ایک نبی خدا ہے اور وہ اس نبی مسروم کے شریعت کا ایک خادم ہے جس پر تمام دودھ پرانے والے رام کی گئی تھی یہاں تک کہ اپنی ماں کی شاتین تر پہنچایا گیا اور اس کا خدا کوہ سینہ میں اس سے ہم اکرام ہوا اور اس کو پیارا بنائیا وہی موسیٰ مردہ خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لامیں کہ وہ زندہ ہے اسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں ہے اسی سلسل میں ایک تیسا والا ہے میرے پر تمہارے ہیں یہ کتاب رحمامات البشرا لعانی رضا ہے یہ نمبر ساتھ ہے صفحہ دو سر پندرہ ہے اس میں میرے پر فرمائے ہیں کہ انہوں یومین انا بینن اللہ آندرہ فی القرآن ایاد فیا ذکرہ وفادل مسیح سمائی ظنونا انہا حیل جانسا فی السماعی ثانیہ دماغ بن خالہ دے یا 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 نبی شہید علی نبینا علیہ السلام مردہ صاحب نے فرمایا ہے کہ مردے اور زندے اکٹھے نہیں ہو سکتے اوٹر مردہ صاحب فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی مولزم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو رہے ہیں مرائی کی رہا ہے یہ اشکار ضرورت ہماری اور انہوں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو زندہ یو مانے حضرت موسیٰ علیہ السلام ثابت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مولوی صاحب اترازات سے بھی واقع ہیں اور ہمارے جوابات سے بھی واقع ہیں پھر بھی اسے پردہ ناپ ہیں جہاں سے اگر آپ نے یہ اترازات پڑے یا یہ حوالے تو کیا ہماری کتابوں میں آپ نے ان کے جوابات نہیں پڑے پڑے ہوئے ہیں اگر وہ بتا دیں تو پھر سوال کیسے کر دیں دیکھیں یہ سارے مضمون اگر آپ کے پاس بانے جماعت کتابیں اور میرا کیا لیں موجود ہوں گی موجود ہے نا موجود ہے جزاک اللہ پھر کام پھا بگیا اگر آپ کے پاس روحانی قضائن کا سیٹ موجود ہے اور آپ نے مرزا صاحب کی اس مضمون کے بارے میں تمام کتابیں تمام عبارتیں پڑی ہوئی ہیں تو پھر بہت ہی افسوس ہے آپ کے سوال کر دیں کیونکہ جہاں جہاں اس مسئلے کی مرزا صاحب نے تفصیل وظاہر کے ساتھ بیان کی ہے وہ عبارتیں آپ نے نہیں سنا دیں اور جہاں پہ اشارہ تھا وہ فکریں آپ نے ہمیں سنا دیئے جہاں پر اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ عربی کتابوں میں اردو کی کتابوں میں بیان فرمایا کہ یہاں موسیٰ کی زندگی سے کون سے زندگی مراد ہے اگر آپ وہ عبارتیں بھی سنا دیتے تو سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ وہاں پر جہاں ان عبارتوں کی تفصیل اور وضاحت ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوگے سارے جن کو ان اطراز کا پتہ ہے وہ بھی سمجھ گئے ہوگے کہ جناب یہاں پر مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اگر صرف زندگی کے لفظ پر اڑنا ہے تو سارے انبیاء زندہ ہیں حضورت کا فکر ہے اردو میں کہ میراج کی رات آپ کو کسی ربی کی لاش نظر نہ آئی سارے انبیاء سے ملاقات کی وہاں پر تمام شہدہ زندہ ہیں وہاں پر تمام انبیاء وہاں پر زندہ ہیں تمام صدیق زندہ ہیں آسمان پر تو جہاں پر یہ فکر وضاحت کے ساتھ پیان ہے وہ آپ نے نا میں سنایا نا اندہ میں سنایے گے وہ آپ سنا دے نا وہ آپ headlines سنا تو رہا ہوں آپ کو نہیں نہیں کہیں آپ سنا رہے میں سنا رہا ہوں کوئے اوالہ دے نا پھر مان دیں گے آپ احمدی ہو جائیں گے سنا دوں نہیں آپ اوالہ دیں گے میں ابھی انتطابے یہاں موجود ہیں نکالیں نہیں آپ بہت دیں آپ کی بات کافی ہے جب اتنا احوال سے جب کو بیٹھیں ہوں نہیں صرف آپ یہ بتا دیں صرف ایک دیانتداری کے ساتھ صرف دیانتداری نہیں میری پاس صرف دیانتداری سے مجھے اتنا عرض کر دیں کہ جن کے بعد میں نے اشارہ کیا ہے وہ آپ نے پڑھی ہے کمی کہ نہیں نہیں پڑھی ایک ہاں میں نہیں پڑھی آپ نے مالی کتاب نہیں پڑھی سوالوں کے جواب میں پھر تو آپ کو سوال کرنا ہی نہیں جائیے کیوں نہیں کرنا چاہیے یہ سوال بنتا ہے میرا دیکھیں گے آپ آپ بھاگے نہیں میرا سوال کر دیں میں تو بیٹھا ہوں بھی کہاں بھاگا ہوں بھی باتوں سے نا باتوں سے نا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تشریح کہا دیئے وہ آپ مجھے وعدہ دیں بلکل ٹھیک ہے وہ آپ مجھے وعدہ سنا دیں جس طرح میں نے آپ کو بارہ سنا دیا اسی طرح آپ مجھے بارہ سنا دیں ٹھیک ہے آپ پاکر بسوارے والے کارے مضمون وہاں بھی کیا بیان ہو رہا ہے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَتْ آَتَيَنَا مُوسَى الْكِتَابُ وَهَمْنَ مُوسَىٰ کو کتاب دی فَلَا تَقُنْ فِي مِنْجَتِمْ مِنْ لِكَائِهِ اس کی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ بڑھا کس کی ملاقات؟ زمیر ہے زمیر کس کے بارے میں ہوگی؟ جس کا مرجع پہلے مذکور ہوگا پہلے دو چیزیں مذکور ہیں ایک موسیٰ اور ایک کتاب آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی اس میں شک نہ کر تو مرزا صاحب یہ فرمائنا ہے اگر اس قسم کے احتمالی زمینوں سے مسئلے ثابت کرنے ہیں تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام زندہ صاحب بچ ہوگا تو پوری وظاہر سے وہاں پہ مسائل بیان ہوئے ہیں اب یہی جو آپ نور الحق پیش کی ہے اسی صفحے پہ دیکھنے لکھا ہے کہ عیسیٰ سے پہلے سارے رسول فوت ہوگئے اگر آپ نے یہ خود عبارت پڑھی ہے اسی صفحے پہ نور الحق میں سے کہ عیسیٰ سے پہلے سارے رسول فوت ہوگئے اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ جتنی ہماری کتابیں پڑھی ہیں قد خلط میں قبل رسول میں کیا تشریح کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول فوت ہوگئے اس لیے بھائی جہاں پہ تفصیل فو مزمون کی ابحام نہ ہو ان کی روشنی اس کو حل کریں کاری سارے پاکٹ بھو گیا کہ نہیں ہے نہیں ہوتے جنے دیوان سامتے دیوان دیوان کوئی ایسی بات نہیں ہے یعنی آپ حوالہ آرام سے دلیں گے نہیں ابھی دلیں گے کتابیں پڑھ لیں گے تو دوسرا موضوع شروع کیا جائے بات گٹوڑ ہو جائے تو ہر بات نہیں ہے یہ ہر لنیا ہر outer 네 اس لقم مجھے یہی ہر لنیا چاہتا ہے ہر لنیا کوat زوج کرتا ہے یہ ہر لنیا کوئی رہو آقا جاہاں یہ جورے زوج ہو جاتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب اس کا کیا مصول ہے یہ ہی کو جتنی باتیں جتنی باتیں جتنی باتیں دل میں نہیں فکرے کا ترجمہ ہی یہ ہے جب یہ کہا جائے کہ میں جواب نہیں دے سکا کیا مصول ہے کہ میں ہاتھ کیا ایسے کو چھتا کھانا ہوں آپ کے بھرے کو چھتا آپ تمہتے ہیں اس اصول کو کھلے باندھیں ابھی آپ نے اس سے صرف کارنا ہے اس اصول سے اس وقت میرے پاس نور الحق ہے 68 ہے جی پڑھیں عیسیٰ صرف اور نبیوں کو طرح نبی خدا کا ہے اور وہ اس نبی مسعوم کی شریعت کا اخاذہ میں جس پر تمام دودھ سلانے والے حرام کی گئی تھی یہاں تاکہ اپنی ماں کی شاکرات پہنچا لیا گیا اور اس کا خدا کوہ سینہ میں اس سے ہم اکرام ہوا اور اس کو پیارا بنایا یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان دانے کہ وہ زندہ آسمان میں مجود ہے اور مردوں میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے جی صفہان اکتر بھی آپ کے پاس فوٹوکاپی ہے جی ہے وہ بھی پڑھتے جائیں بس یہ نہیں ہے پڑھتے جائیں نا آپ کے پاس ہے آپ پڑھتے ہیں میرے پاس اتنی ہے اس کی اگلی ستر یہ ہے مگر یہ بات کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے سو ہم نے اس خیال کا باطل ہونا اپنے کتاب حمامت البشرا میں بخوبی ثابت کر دیا ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن میں بغیر وفات حضرت عیسیٰ کے اور کچھ ذکر نہیں پاتے اور وفات کا ذکر نہ ایک جگہ بلکہ کئی مقامات میں پاتے ہیں ہاں بعض احادیث میں نزور کا لفظ آیا ہے لیکن وہ لفظ ایسا ہے کہ زبان عرب میں اکثر استعمال اس کے مسافروں کے حق میں ہے جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بارد ہوں اور یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے آمیں اور نزیل تو مسافر کو ہی کہتے ہیں جیسا کہ جاننے والوں پر پوشیدہ نہیں مگر توفی کا لفظ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کے حق میں پایا جاتا ہے تو اس میں بغیر مانے مارنے کے اور کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اور یہ مانے مارنے کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بزرگ صحابہ سے لیے ہیں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑے ہیں اور تو جانتا ہے کہ مارنا ایک عمر ثابت دائم الگوہو اور خدا تعالیٰ کی سنتوں میں داخل ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہوٹی ہے آپ نے صفحہ 69 کا پہلا پہلا تو مجھے سنایا ہے جو صفحہ پورا چل رہا ہے صفحہ 70 کی دوسری سطر وہ نہیں ہمیں سنایا ہے میرے بات تو سننے ہی ہے میرے بات تو سننے ہی ہے میرے بات اس کی بزارت محمد بشرا میں کیا ہے اس کو بھی پڑی ہے چل آپ کو جانتے ہیں تو چھوڑ جا ہور زور لائے لو کہ میں بولا ہاں اگر دلیل کمزور ہے تو ہور رہا ہے میں دو دیکھیں دیئے ہیں دونوں گلیٹڈ ہیں دلیل ایک دیئے ہیں اقتباس دو پڑے ہیں دلیل اور اقتباس میں فرق کریں دو اقتباس دو دلیلیں بنتی ہیں یا دو اقتباس بنتی ہیں چلی کر سوال کیا ہے موسیٰ علی sy視เชeres lives پوران میں ان کے زندگی کا مبارد استفادہ ہے تو مرزا صاحب جہاں پہ ذکر کہہ رہے وہاں سیاک و سباک میں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے نہیں یہ نہیں کہہ رہے یا تسی بولو یا منو بولن دے یہ بڑا شوق سیدھے کاری سال ہوں چوکا ہے انہیں جگہ تسی تین گھنٹے بول لیا نا سیدھ اس طرح تکار مناسب نہیں ہے بکہ تسی حوالی پڑھنے دیسی میں بولیا سمجھ چوک کر پہ سونتا سا پیسے بھی گفتگو دیا نام دے اتکار ہے تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی جب اقتباس پڑے تو کیا بتایا تھا کہ اپنی بات کی وضاحت میں کرنا تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے سصول پر قائم نہیں رہنا مرزا صاحب کے فکرے کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت بھی مرزا صاحب خود کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا اور اسی صفحے کا اگلی سطر ہی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام رسول فوت ہوگئے جتنے رسول پہ ہے وہ سارے فوت ہوگئے تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں جب اسی سیاک و سباق میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام رسولوں کی وفات کا تذکرہ ہے اور اسی سیاک و سباق میں ہو کہ موسیٰ زندہ ہے تو اس فکرے کی روشن میں فکرے کا مفہوم بنے گا کہ موسیٰ کے زندگی سے کیا مرہ جیسے باقی سارے انبیاء زندہ ہیں عیسیٰ کو اس لیے زندہ مانا ہے کہ فرض کریں موسیٰ زندہ ہے یا مرزا صاحب نے لکھا ہے تو جو احمدی نہ ہو اس کے سامنے کیا دلیل دیں گے اس کے سامنے کیا دلیل دیں گے آپ کہیں گے جی وہ نرول اکمل 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 میں تو اس کو مانتے ہی نہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی وہ دلیل دیں جو دلیل اپنی ذات میں ثابت ہو یہ نہیں کہ جو فکر مبہم ہیں ان کو پکڑ لیں اور ساک و سباک بتا رہا ہے کہ صاحب یہاں تو جسمانی زندگی کا ذکر ہی نہیں ہے اس کو آپ پکڑ لیں جیسے قرآن کریم کہتا ہے اللہ تقرب السلات وانتم سکارو کہیں سکارو کہیں سکارو بڑھنے صاف لے اللہ تقرب السلات دیکھیں قرآن کریم نے مثال لے دیئے ایک جگہ فرمایا ازواجہو امہاتو نبی کی بیویوں مہمولوں کی مائے ایک مقام پہ فرمایا ان امہاتوہم اللہی ولدناہم ان کی مائیں کون ہیں جنر ان کو جنا ہے اگر کوئی طرح اصر��들이 صاحب یکوہ تضاد ہے بہر Stuart نہیں ایک جگہ پہ اور مضمون بیان کرنا دوسری جگہ پہ اور مضمون بیان کرنا مقصود ہے وانہ نبی کی بیویوں نے ہمیں نہیں جنا تو جھوٹ تو نہیں ہوئے روز کے تو مفہوم علید علید ہے وہاں پہ اور مضمون بیان کرنا مقصود ہے اس حیث میں اور مضمون بیان کرنا مقصود ہے اس حیث میں سباک بتا رہا ہے کجاب ایک کتاب کا مصنف ہر جگہ پہ اسی صفحے پر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء کی وفات کا تذکرہ کر رہا ہے پھر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ زندہ ہے تو اس مفہوم میں زندہ ہو گا روحانی مفہوم میں زندہ ہو گا اب میرا سوال جاری ہے ابھی ہی جاری ہے فرماؤ جناب ادرک انہوں نے فرمایا میرد صاحب نے کہ میں نے اپنی کتاب محمد البشاہ میں ازاد کر دیا یہ محمد البشاہ بھی ہے محمد البشاہ میں وہ فرما رہے ہیں ایسی آیاد شاہ نے عیسیٰ میں نہیں آئی عیسیٰ نہیں زندہ موسیٰ علیہ السلام کی شاہ میں یہ آیت آئی موسیٰ زندہ ہے ماشاءاللہ فکر آپ نے سن لیا کہ زندے مردوں سے ملاقات نہیں کیا نہیں کرتے ہیں اور مردہ صاحب نے ہر کتاب میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے عثمان پر ملاقات کیا تو ملاقات ہوئی کی نہیں ہوئی تو وہاں پر زندہ اور مردے سے کیا مراد ہے اور کون سے زندگی بیان کرنی مقصود ہے تمہانی زندگی بیان کرنی مقصود ہے اور فلا تکون فی مریعتم میں لکھائے ہی حجیسہ کے بارے میں آیا تو وہاں پر مضمون مختلف کتابوں میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح زمینوں کی اخار پشار کرنی ہے اور اس طرح کمزور باتوں سے استضلال کرنا ہے پر موسیٰ کی زندگی ثابت ہو رہی ہے حجیسہ کے بارے میں اس کا طور پک ہے کمزور باتیں آپ سمجھتے ہیں مردہ صاحب کو آپ کمزور باتیں سمجھتے ہیں میں آیا کہا پاندے باری بھول پر لکت میں آیا کہا مردہ صاحب آپ کہتے ہیں کمزور نہیں ہے میں مردہ صاحب کی دلیل آپ کو پیشکی آپ کو دلیلیں ابھی جو عربی کی بارت جس سے میں سمجھاؤں آپ سامنے رکھیں اس کو یہ لے آپ کو دیکھیں دیکھیں انہوں نے لکھا جائے جو پہلی لڑی بات آپ کی تھی اس پر میں نے کچھ اوبییکشن نہیں لیا لا تفرح في القرآن ما قال اللہ تعالی وعزا جل فلا تکن في دنیا من اللقاء وانتا تعلم ان هذه الآية تنسلت في موسا فهی دليل صريح على حیات موسا علیہ السلام لانه لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والأموات والأموات لا يلاقون الأحیات ولا تجد مثل هذه الآيات في شأن عیسا علیہ السلام اب یہاں پر جب مرزا غلامت کردیانی نے جب فرق بیان کیا کہ جو شان موسا علیہ السلام کی ہے جس طرح وہ زندہ ہیں جب تم اس قسم کی آیات عیسا علیہ السلام کی شان میں نہ پاؤ گے اب سنیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ روحانی حیات کے طور پر وفات کے بعد آپ کے بقول کہ عیسا علیہ السلام وفات پا چکے ہیں ان کی وفات کے بعد وہ روحانی طور پر زندہ تھی یعنی تو پھر اختصاص خاص طور پر مرزا صاحب کا موسا علیہ السلام کے بارے میں از کر دیگی وجہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ اس آیت سے موسا علیہ السلام کی روحانی زندگی ثابت ہو رہی ہے اس قسم کی آدھت عیسا کے بارے میں نہیں آئی قرآن ہے اگر آیت آپ سارے دکھا دیں کیا چیز آیت لیکن آپ یہ بیانے باقی تمام امبیاء کی روحانی زندگی مراج کی حیاتی لیکن میں آپ سے اب یہاں پر سوال ترس کروں گا آپ نے بہت اچھی بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے حضرت موسا کی روحانی زندگی ثابت ہو رہی ہے باقی کتابوں بیان ہو رہا ہے کہ حدیث مراج سے تمام امبیاء کی روحانی زندگی یعنی عیسی علیہ السلام کی زندگی قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی ہے روحانی زندگی یہ آیت عیسیٰ کی شان میں نہیں ہے یہ قرآن آبار بھی ہم قرآن کی بارے قرآن سے ثابت ہو رہی ہے اگر قرآن سے عیسی علیہ السلام کی روحانی زندگی ثابت ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بالخصوص شان موسا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر موسا علیہ السلام اگر دونوں کی حیات ایک جیسی تو کوئی فرق نہیں بھئی نبی کریم علیہ السلام جاں موسا علیہ السلام سے ملے دکھر تمام بھی ایسے ملے تو اس وجہ سے مولانا صاحب نے عبارت دکھائی ہے کہ عبارت شعبہ ضرور اٹھا لیے یہ عبارت اگر آپ غور کریں تو شعبہ اٹھا لیے جو میں بات کہنا چاہوں آپ کی بات بھی میں پوری طریقے سے سمجھ دیا کہ اس کتاب کی عبارت میں تو آپ نے آگے دکھا دیا اور علالعقل اگر ہم کم نص کم مان لیں تو یہ ضرور ثابت ہو رہا ہے کہ کلام کے لیے کچھ نوائن تنافض ہے جب کوئی شخص نبی کی یہ صفت نہیں ہوا کرتی یا مثیلے نبی کی کہ اس کے کلام میں کسی قسم کا ٹکراو ہو بلکہ اس میں صورا تطبیق کا پہلو سامنے آیا جاتا ہے جیسے بھی آپ نے وزار کی کہ وہاں کچھ اور مفہوم ہے وزواج و مہتون اور دوسری ایس میں کچھ اور مفہوم ہے لیکن یہاں پر ٹکراو بہرحال نحسوس ہو رہا ہے تو اس بات سے انکان نہیں کیا جا سکتا اگر وہ کیا جا سکتا ہے بہت بدا دیجے اگر وہ کیا جا سکتا ہے بہت بدا دیجے ٹکراو معصور حضرت ٹکراؤ ہے نہیں امبیاء اکرام تو جتنے بھی حوت ہو گئے سب کی روحانی زندگی یعنی مضمون بھی آگے صرف حضرت یہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رہنگی کرتا ہے یہ زندہ مردے سے نہیں مل سکتا اور موسیٰ علیہ السلام ملے موسیٰ علیہ السلام ملے موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو تم ملے باقی نبی تو نہیں ملے نہیں نہیں پہلے اس بات پہ پہلے میں نے پڑھی یہ ہے ہزاروں مرتبہ پڑھی ہے یہ بتائیں باقی امبیاء حضور سے نہیں ملے یا حضور باقی امبیاء سے نہیں ملے یہ مردہ صاحب سے پوچھے مجھے نہیں پوچھے میں نے مردہ صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتا رہا ہوں مردہ صاحب سے یہ مردے جندوں سے نہیں ملتے موسیٰ علیہ السلام نبی پاہ صاحب ملے اس لئے وہ جندہ ہے اسمال پہ جندہ اس طرح ملے یہی میں ارزت کر رہا ہوں کہ مردہ صاحب کی تمام عبارتوں کو سامنے رہ کے ان کی عبارت پہ گھوڑ کریں اگر تو مردہ آپ تو پانچ منٹ دیتے ہیں دس دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے کیا یہ ضروری ہے کہ جس آدمی نے ہدایت عطل کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے میری ان میں سے جس کی تم اتنات عطل حضیت پا لے اور صحابی کی ایک ہی ہے کیوں نہ تمہیں مل جائے ایک ہی روائے تمہیں کیوں نہ مل جائے وہ تمہارے حضیت کے لئے کافی ہے تو کیا مردہ صاحب کی کتب سے استفادہ کرنے کے لئے تمام حضیت کا مطالعہ دوری ہے سپوز میرے پاس ایک ہی تدابرانی حضیت ہے یہ نور وڑک ہے کیا مجھے اس سے حضیت نہیں ملے گی مطلب تو یہ ہوا جس نے جو بھی احمدیت آئی ہے اور اس نے آپ کی وقت پر پاہی آپ ان کے سوال کی تشریح کریں جو آپ دے تائنک وزید آئے تو مطلب یہ نکلا نتیجتاً یعنی یہ بات سامنے آئی کہ جس بھی ورزائی شخص نے جو احمد احمدیت کا حامل ہے جامعات احمدیت کا حامل ہے جامعات احمدیت کا حقیدہ رکھتا ہے تو اگر اس نے جمعی کتوب نہ پڑھیں تو وہ کچھ کلام بھی نہیں کر سکتا نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کسی قسم کے موقف تاہدھار کر سکتا ہے نہیں یہ میرا موقف یہ ہے کہ میرے جیسے آدمی وہ حدایت چاکتا ہے تو کیا اسے نور و حق سے دیعت نہیں ملے گی اسے احمامت البشرا سے دیعت نہیں ملے گی میرا موقف یہ میرے پاس صرف احمامت البشرا میرے پاس صرف براین عام دیا تو کیا کہ شاہت نہیں ملے گی جبکہ ایک صحابی کی یہ شان ہے کہ اس کی ایک فکرے سے دیعت ملے اور ایک نبی یہ مسیدہ بھی کیجئے شاہد کو اس کا پورا نامے کتابے پڑھیں پھر دہا ہم سیگھو آپ ان کی دلیل سن لی ہے دلیل کا جور دیکھیں کہ جس صحابی کی بھی اقتداء کر لوگ ہے دیت پاتے ہوگی اس کو کہاں لگا رہے ہیں کتابوں پر پڑھیں سب سے پہلے دلیل کے بزن پر آپ کو غور کر لیں ورنہ میں پھر ارسکار کے دلیل میں کتنا بزن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا صرف ایک فکرہ پڑھ لو تو تمہیں حداث مل جائے گی یہ فرمایا کہ ایک بھی صحابی کی پیار بھی کر لو تو تم کیونکہ صحابی کون ہوگا تو تمام آیات اور حدیث کو سننے والا پڑھنے والا سمجھنے والا اس کے عمل کرنے والا ہوگا ورنہ اگر کوئی صرف اتنا فکرہ پڑھ اسے کیا حداث ملے گا اگر وہ اگلی حدیث نہیں بڑھے گا مل جائے گی اسے حداث اس لئے میرے عزیزو آپ تھنڈے دل سے تعصب اور زد کو چھوڑ کے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں میری مرزا صاحب سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے میں خود بریلیوں سے احمدی ہوا ہوں میرے ننیال ابھی بھی بریلی ہیں یہاں فیصل مولیس سردارہ صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے تو ہن سے سنے آئے ہیں ان کا عرص لگتا ہے وہ میرے ننیال میں سے ہیں دیالگڑ گاؤں میں بٹالہ کے پاس وہاں کے ورانے والے ہیں تو اس لئے یہ بات نہیں ہے ہمارا دماغ نہیں خراب کہ ہم لوگوں کی مخالفت بھی سہیڑ ہیں ہر قسم کی باتیں سنیں پوچھیں کاریس ہمارے خلاب کیا کچھ کرتے رہتے ہیں سامنے بیٹھ رہے ہیں آپ کے تو ہم نے ان آیات پہ حدیثوں پہ ظہر کر کے جب ہم نے مرزا صاحب کی کسی کتاب کے کسی جملے کا مفہوم سمجھ نہ ہے تو مرزا صاحب کی تیساری بات ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی اگر ہم نے قرآن کریم کی کسی آیات کا مفہوم سمجھنا تو قرآن کریم کی تمام آیات پہ ہمیں گھور کرنا پڑے گا ورنہ لا تقرب و صلاة صرف کتنے جملہ پڑیں گے تو کیا ہدایت ملے گی تمام نہیں تمام نہیں خیاب و صفاب اچھا اور دیکھیں مرزا صاحب کی خیر و جنات ازواجو ہو امہ ہاتو ہم اگر صرف کتنے جملہ پڑیں کیا ہدایت ملے گی اگلی آیت نہ پڑیں جو مضمون کی بضاعت کر رہی ہے صورت مجادلہ کی ہم نے تو یہ عرض کی نا کہ صحاب و صفاب اس میں کوئی صحاب و صفاب نہیں ہے صحب اس میں صحاب و صفاب ختم ہوگی ہے ازواجو ہو امہ ہاتو ہم یا کیلی آیت ساتھ ہوئی ہے یا اتقیلی محمد نہیں اس جملے اگر صرف کتنا جملہ پڑھ لیں یا پوری آیت پڑھ لیں جب تک صورت مجادلہ کی اے ساتھ نہ ہو اس آیت کا بہم پورا سمجھ نہیں جائے گا جن تمام اصولوں کو آپ خود بھی اپنے دل میں اپنے گھر میں قرآن کریم اور حدیث کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ جب مرزا صاحب کی باری آتی ہے آپ ان تمام اصولوں کو پراموش کر رہی ہے ہمارا صرف یہ آپ سے شکر ہے جس طرح آپ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے تمام آیات پر غور کرتے ہیں پھر کوئی نتوی جائے خصکتے ہیں گاؤں صاحب جو دعویٰ آپ پہنا یہی دعویٰ مارا آپ کے بارے میں ٹھیک ہے جی پھر اجازت ہے